اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے سادھی اور آپ دیکھ رہے ہیں سادھی کی لائبریری آپ کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی حسنہ فسائی کا بھی بہت بہت شکریہ ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو لائک کمنٹ اور اپنے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرنا پلیز ہرگز مت بھولئے گا آئیے آگاز کرتے ہیں آج کی نیو کہانی کا میں اپنے آپ کو ہیرو بنا کر سب کے سامنے پیش نہیں کروں گا اگر کسی کو ہیرو کہنا ہے تو انگریزوں کو میں ہیرو کہوں گا لیکن ایک آدمی اور ایک عورت کے قتل کی اس واردات کی تفتیش میں انگریز ڈی ایس پی نے جو دلچسپی لی تھی اس کو انگریز کارنامہ نہیں کہتے تھے بلکہ اس طرح کے کام میں وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض جان کر اور اپنی جان کو عذاب میں ڈال کر کیا کرتے تھے آئی دن کی روشنی میں پورا پورا خاندان قتل ہو جاتا ہے وزیراعظم و وزیراعلا موقع پر پہنچ جاتے اور ان کے حکم اخباروں میں آتے کہ ملزیم کو فوراں گرفتار کیا جائے لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ملزیم اور پولیس والے یہ حکم سن کر ہنس رہے ہوں اگر کسی قتل کے ملزیم پکڑے بھی جاتے ہیں تو پولیس کی جانب سے مقدمے اتنے کمزور بنتے ہیں کہ قاتل سیشن یا ہائی کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں لیکن مجھ کو یہ کہتے ہوئے دلی افسوس ہوتا ہے کہ قانون کا وہ احترام ختم ہو گیا جو اس کا حق تھا اگر قانون کی آگے کمزور مقدمیں پیش کیے جائیں جن میں شک ہی شک ہو تو قانون اپنا ہی حق استعمال کرنے پر مجبور ہے کہ ملزیم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دے میں آپ کو انگریزوں کے وقتوں کی ایک واردات سناتا ہوں یہ ایک شہر کی واردات ہے جو اس وقت قصبہ ہوا کرتا تھا یہ شہر اب پاکستان میں ہے اس واسطے میں اس کا اور اس کیس سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مرد یا عورت کا اصل نام ظاہر نہیں کروں گا اگر کوئی نام لکھنے کی ضرورت پڑی تو کوئی فرضی نام لکھ دوں گا میں اس قصبے کے تھانے کا ایس ایچو تھا یہ میرا دوسرا تھانہ تھا جس میں مجھ کو ڈیڑھ سال گزر گیا ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تپتیش اور سراغ رسانی کا استاد بن گیا ہوں وہ زمانے میں جرائم اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہیں یہ پولیس کا کمال تھا جرائم کم ہوتے تھے اگر اس وقت کی پولیس بھی آج کی طرح ہو جاتی تو جرائم بھی آج ہی جتنے ہوتے انسان کی فطرت جرم کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے اگر پولیس کا ڈر پیدا ہو جائے تو ہر انسان اپنی فطرت کو کابو میں رکھتا ہے ایک روہ صبح و نو دس بجے کے درمیان ایک ہندو لالا تھانے میں آیا اور بات یہ سنائی وہ مرمت وغیرہ کرا رہا تھا کہ رہائش کے قابل ہو جائے اس مکان کو وہ اپنے ایک شادی شدہ بیٹے کے واسے تیار کروا رہا تھا اس وقت کسپوں میں پانی کا کوئی سرکاری انتظام نہیں ہوتا تھا گھروں میں ماشکی پانی ڈالا کرتے تھے یا لوگوں نے گھروں میں کمیں کھدوائے ہوئے ہوتے تھے اس ہندو نے بھی اس مکان میں کمیں کھدوانا شروع کیا مزدوروں نے اسی صبح کھدائی شروع کی تھی مزدوروں نے کوئی تین فٹ کھدائی کی تو وہ رک گئے ہندو نے کہا میں وہاں موجود تھا مزدوروں نے مجھ کا بلائیا میں نے قریب ہو کر دیکھا دو مزدور ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہے تھے اور انسانی ہڈیوں کے دو سالم پنجر ظاہر ہوتے آ رہے تھے کھوپڑیوں پر ذرا سا بھی گوشت یا بال نہیں کھوپڑیاں ہشک ہیں دونوں کے کپڑے صحیح ہیں اور کپڑوں کے اندر ہشک ہڈیاں ہیں دونوں کی جوتیاں بھی ہیں بال بھی بکھ رہے ہیں لمبے بال بھی ہیں میں نے پوچھا ہوتوں جیسے مہراج جی ہندو نے جواب دیا میں نے مزید خدوائی رکوا کر پنجروں پر چادر ڈلوا دی آپ چل کر دیکھیں اس ہندو کی عمر پچاس سال سے زیادہ تھی وہ عقل اور تعلیم والا لگتا تھا میں نے اسے پوچھا کہ اس نے کیا سوچ کر تھانے اطلاع دی ہے مجھ کو امید تھی کہ اس کے تجربے اور عقل کی باعث سے کوئی بات معلوم ہو جائے گی یہ قبرستان تو نہیں ہے جناب اس نے کہا یہ گھر ہے عرصے سے غیر آباد پڑا ہے اگر یہ کسی وقت قبرستان ہی تھا تو مسلمان قبروں میں دو لاشیں اکٹھی تو دفن نہیں کرتے نہ پہنے ہوئے کپڑوں میں دفن کرتے ہیں کفن پہناتے ہیں ان دونوں کی تو جوتیاں بھی ساتھ ہیں مجھ کو یہ معاملہ کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے سرکار کیا آپ نے مکان کے پہلے مالک کے ساتھ ان لاشوں کی بات کی تھی محلے کے تین چار آدمی اندر آ گئے کچھ منٹ گزر گئے تو مکان کا پہلا مالک دوڑتا ہوا اندر آیا کہنے لگا کہ مجھ کو آپ پتہ لگا کہ ہڈیاں نکلیں اس نے کہا کہ یہ ہڈیاں نکالو میں خورا لٹھا لاتا ہوں الگ لگ باندھ کر قبرستان میں دفن کر دیں گے میں نے کہا کہ تھانے اطلاع ضرور دوں گا نہیں تو کل کلام میں ہی پھاس جاؤں گا مکان کے مالک نے کہا یہ تو ساپ پتہ لگتا ہے کہ صدیوں سے یہاں دفن ہے یہ مکان میرے دادا نے بنایا تھا میں نے اس کی ایک نامانی اور آپ کے پاس آ گیا ہوں میرے واسطے سیدھا اور آسان طریقہ یہ تھا کہ موقع پر چلا جاتا اور ہڈیوں کے پنجر اٹھوا کر قبرستان میں دفن کرا دیتا لیکن جس طرح اس ہندو نے شک میں کہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے اس طرح مجھ کو بھی خیال آیا کہ یہ معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اور وہاں جا کر دیکھنا میرے واسطے لازمی ہے میک ہٹ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر اس ہندو لالے کے ساتھ برائی ملاحظہ موقع چلا گیا یہ مکان ایسے محلے میں تھا جس کے ایک سرے پر تین چار گھر ہندووں کے اور باقی سب مسلمانوں کے تھے وہ مکان ہندووں کے گھروں کی سائٹ پر تھا اس کا مو چوڑی گلی کی طرف تھا اور اس کے پہلو سے بھی ایک گلی گزرتی تھی یہ چھوٹی گلی ہندووں کے گھروں کو مسلمانوں کے گھروں سے لگ کرتی تھی اس گلی کی طرف بھی اس مکان کا ایک دروازہ تھا مکان کچھ پکا اور کچھ کچھا تھا یعنی اینٹوں کا بھی اور مٹی کی دیواروں کا بھی باہر سے مکان کی حالت ہستہ دکھائی دیری تھی کباروں کو دیمک لگی ہوئی تھی اندر جا کر دیکھا تو مکان اجڑا ہوا تھا یہ چودہ ملے کا مکان تھا سیہن بہت کھلا تھا ایک برامدے میں لمبی کرلی بنی ہوئی تھی پتہ لگا کہ کبھی یہاں پہلے مالکیں مویشی باندے جاتے تھے مالک کے بارے میں معلوم ہوا کہ زمیدار ہے اور زمین بہت ہے اس کے مزارے بھی تھے سیہن میں بڑی گلی والے دروازے کے قریب گول گڑا کھودا ہوا تھا گہرائی تین فٹ سے ذرا زیادہ تھی یہ کدائی کوئے کے لیے شروع کی گئی تھی اس کے درمیان میں دو انسانی ہڈیوں کے سالم ڈھانچے پڑے ہوئے تھے آنکھوں اور ناک کی جگہ سراغ تھے دانس سلامت تھے ان ڈھانچوں کو مٹی سے ابھی پورا نہیں نکالا گیا تھا ان کے اوپر کے حصے ننگے تھے میں نے نمبردار سے جو وہاں موجود تھا کہا کہ وہ ذرا سیانے آدمی لگائے کہ آرام آرام سے ہاتھوں سے مٹی ہٹائیں اور ڈھانچوں کی کوئی ہڈی الگ نہ ہونے تھے نمبردار نے دو آدمیوں کو گڑے متارا اور وہ مٹی ہٹانے لگے میں دیکھتا رہا ڈھانچیں ننگے ہوتے گئے ایک ڈھانچہ عورت کا تھا اور اس کے لمبے بال کھوپڑی کے دائیں بائیں اور نیچے پڑے ہوئے تھے بعد میں نیچے دیکھا بال بقاعدہ چٹیا بنے ہوئے تھے اور میڈیاں بھی بنی ہوئی تھی یہ ذہن میں رکھے کہ انسان کا گوشت پہلے گل سڑ کر ہشک ہوتا پھر غائب ہو جاتا ہے اور بال بڑی لمبی مدت صحیح حالت میں رہتے ہیں عورت کی کھوپڑی کے دائیں بائے سے مٹی ہٹائی جا رہی تھی تو مٹی ہٹانے والے آدمی نے مٹی میں سے سونے کا ایک بندہ نکال کر مجھ کو دیا میں نے اس کو کہا کہ ایسا ایک بندہ کھوپڑی کے دوسری طرف بھی ہوگا اس آدمی نے ادھر بھی مٹی میں ٹٹول کر ایک بندہ مجھ کو دے دیا یہ اس عورت کے بندے تھے عورت کے دانت ٹھیک حالت میں تھے بائے طرف ایک دانت پر سونے کا ہول چڑھوا تھا یہ اس زمانے کا فیشن تھا شوکین عورت آدمی بھی ایک دانت پر سونے کا ہول چڑھوا لیتے تھے عورت کے جسم پر پھولدار کپڑے کی کمیز اور اسی کپڑے کی شلوار تھی کپڑا کمزور ہو گیا تھا میں نے مٹی ہٹانے والے آدمیوں کو کہا کہ کپڑا پھٹنے نہ دیں ہاتھوں کی انگلیوں کی صرف ہڈیاں تھی ایک انگلی کی ہڈی میں سونے کی انگوٹھی تھی میں نے وہ اٹھا لی پاؤں کی ہڈیاں لگ ہو گئی تھی پاؤں کی جگہ زری جوتی وہاں پڑی ہوئی تھی دوسرا دھانچہ آدمی کا تھا اس کی کھوپڑی پر زری کا کلہ تھا جس پر مشہدی لنگی لپٹی ہوئی تھی اس کی کمیز بوسکی کی لگتی تھی اور شلوار لٹھے کی تھی اس کی انگلی میں بھی سونے کی انگوٹھی تھی پاؤں کی جگہ بغیر تسموں کے شوز تھے جن کو گرگابی کہا کرتے تھے مٹی ہٹکی کپڑوں کے اندر ہڈیاں تھی میں آدمی کی کمیز کی اوپر والی سائیڈ والی جیب کی تلاشی لی سائیڈ کی جیب سے پچاس روپے اور کچھ آنے نکلے یہ اس زمانے کی حاسی رقم تھی آج کے حساب سے ہم اس رقم کو تین ہزار بل کے اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں اتنی رقم کسی امیر کبیر آدمی کے جیب میں ہی ہو سکتی تھی میں نے پہلے کہا ہے کہ میں یہ کاروائی آسانی سے کر سکتا تھا کہ ان دھانچوں کو اٹھوا کر قبرستان میں دفن کرا دیتا لیکن ان کے کپڑے شک میں ڈالتے تھے کہ ان کو یہاں دفن ہوئے زیادہ مدد نہیں گزری یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا تھا کہ ان کو قتل کر کے لاش یہاں دبائی گئی تھی یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی تھی کہ یہ دونوں اسی مکان میں کٹھے پکڑے گئے ہوں گے اور یہیں قتل ہو گئے میرا فرض یہ تھا کہ تفتیش کروں لیکن میں نے اپنے ڈی ایس پی کو اطلاع دے کر پوچھ لینا ضروری سمجھا کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے مجھ کو یہ سوچ آئی تھی کہ ڈی ایس پی یہ نہ کہہ دے کہ تم نے گڑے مردے اکھاڑے ہی کیوں تھے ان کو کہیں اور دفن کر دو ڈی ایس پی پچیس میل دور تھا اور اس کے ساتھ ٹیلفون کا رابطہ تھا میں نے ہیٹ کونسٹیبل کو کہا کہ وہ کونسٹیبل کو ساتھ رکھے اور سب لوگوں کو باہر نکال دے اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دے میں تھانے چلا گیا اور ٹیلفون پر ڈی ایس پی کو تفصیل اطلاع دی ڈی ایس پی ہنگریز تھا اس نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور آخر میں اس نے کہا کہ تم تھانے میں حاضر رہنا میں آ رہا ہوں مجھے اس کا تقریبا دو گھنٹے انتظار کرنا پڑا وہ زمانے میں کارے اور جیپیں نہیں ہوا کرتی تھی ڈی ایس پی ریل گاڑی سے آیا تھانے میں آتی مجھ کو کہا کہ موقع پر چلو یہاں میں آپ کو ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ پولیس کے انگریز افسروں کو اپنی ڈیوٹی کا کتنا زیادہ احساس ہوتا تھا وہ قانون کا کتنا زیادہ خیال کرتے تھے ایسے واقعات میری سرویس میں بھی ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو ریٹائٹ انسپیکٹر دبیر حسین رزوی مرہوم کا ایک واقعہ سناؤں گا جو آپ نے بھی شاید پڑا ہوگا مرہوم نے بیان کیا ہے کہ ایک روز وہ اپنے تھانے جھنڈیالا گروہ میں موجود تھے آجانک ان کا ڈی ایس پی آگیا اور رزوی مرہوم کو کہا کہ میرے ساتھ اپنے علاقے کے دورے پر چلو رزوی مرہوم نے فوراں دو گھوڑے منگوائے ایک پر رزوی مرہوم اور دوسرے پر ڈی ایس پی سوار ہو گیا اور وہ دیہاتی علاقے میں چلے گئے دبیر حسین رزوی مرہوم نے بیان کیا ہے کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کا گھوڑا ڈی ایس پی کے گھوڑے سے ذرا پیچھے ہی رہے کوئی ہندوستانی کسی انگریز کی برابری کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا وہ دونوں ایک گلی کی وہ دونوں ایک گاؤں کی گلی میں سے گزر رہے تھے ایک طرف کے مکانوں کے ایک طرف کے مکانوں کے پچھوڑے گلی کی طرف تھے انگریز ڈی ایس پی نے گھوڑا رکھ لیا وہ ایک مکان کی دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا تم نے کچھ دیکھا ڈی ایس پی نے رزوی مرہوم سے بوچھا نہیں ساب آدھر رزوی مرہوم نے جواب دیا تم لوگوں میں ایک خرابی ہے ڈی ایس پی نے تنزیہ لہجے میں کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری کوشش یہ ہے کہ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے کی برابری میں نہ آئے اور تھوڑا پیچھے رہے ڈی ایس پی نے غصے میں کہا ایسا مت کرو جب اپنے علاقے کی گشت پر نکلتے ہو تو آنکھوں اور دماغوں کو کھلا رکھو اور دیکھو کہ تم کو کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جائے گی اس دیوار کو دیکھو ڈی ایس پی گھوڑے سے اترا رزوی مرہوم بھی اترے رزوی مرہوم بیان کرتے ہیں کہ ان کو پھر بھی کوئی حاصبت نظر نہ آئی تم مندے ہو ڈی ایس پی نے کہا اور دیوار پر چھڑی کا سرائک دارے میں کھمایا کہنے لگا یہ لپائی دیوار کی پوری لپائی سے مختلف ہے رزوی مرہوم کا بیان ہے کہ اس وقت انہوں نے غور سے دیکھا کہ تقریباً تین فٹ قطر کے دائرے کی لپائی دوسری لپائی سے ذرا مختلف تھی ڈی ایس پی نے کہا اس گھر کے آدمی کو بلاؤ اس آدمی کو بلائیا گیا وہ سکھ تھا اس سے ڈی ایس پی نے پوچھا کہ تمہارے گھر کی استیوار میں کبھی نقب لگی ہے سکھ نے جواب دیا کہ دو سال پہلے یہاں نقب لگی تھی اور اس کے گھر کا قیمتی مال زیورات اور کچھ رقم نکل گئی تھی آج کل نقب زینی کا طریقہ استعمال نہیں ہوتا آج کل تو ملی بھگت کی بدولت دن کے وقت ریوالور یا کلاشن کوف لے کر کسی بھی گھر میں مرجم داخل ہو جاتے ہیں اور لوٹ مار کر بڑے ایرام سے چلے جاتے ہیں انگریزوں کے وقتوں میں کسی مرجم کو کوئی سہولت اور کسی کی بھی پست پناہی حاصل نہیں ہوتی تھی اس وقت سے مرجموں کو اپنے طریقے اختیار کرنے پڑتے تھے جس میں ایک طریقہ نقب زینی کا تھا نقب پچھوڑے کی دیوار میں لگائی جاتی تھی اس کام کے ماہر ایسے طریقے سے دیوار میں اپنے گزرنے کے واسطے جگہ کاٹ لیتے تھے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا ان کا قیمتی معلومتہ نکل جاتا تھا اس سکھ کے گھر میں نقب زینی کی واردات ہوئی تھی جس کو دو سال گزر گئے تھے اس نے دیوار کا یہ سراخ بند کر کے لپائی کر دی تھی یہ وجہ تھی کہ اس دیوار کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی لپائی باقی لپائی سے ذرا مختلف تھی انگریز ڈی ایس پی نے اس بات کو یہی پر ختم نہیں کیا اس نے پوچھا کہ ملزم پکڑے گئے تھے یا نہیں سکھ نے بتایا کہ ملزم نہیں پکڑے گئے تھے سکھ نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ واردات نمبردار نے دشمنی کی بنا پر کرائی تھی اور نمبردار نے تھانے دار کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اس واسطے یہ واردات تھانے کے کاغذات میں گم ہو گئی اس وقت دبیر حسین رزوی مرہوم اس تھانے میں نہیں تھے ایک سکھ تھانے دار یہاں کا ایس ایچو تھا ڈی ایس پی نے اسی وقت نمبردار کو گرفتار کر لیا اور اس کو تھانے لے گئے تھانے میں اس کو ڈی ایس پی نے بہت پٹوایا اور اس پر اتنا تشادد کیا جس کو یہ بڑا نہ برداشت کر سکا اور وہ اقبالی ہو گیا وہ اس نے ان دو آدمیوں کے نشاندہی بھی کر دی جنہوں نے نقب زنی کی واردات کی تھی ان دونوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا پھر ڈی ایس پی نے معلوم کیا کہ سکھ تھانے دار اب کہاں ہیں وہ کسی اور تھانے کا ایس ایچو تھا اس کی گرفتاری کا حکم جاری کرایا تمام ملزموں کو گرفتار کر کے ڈی ایس پی نے اپنی نقرانی میں مقدمہ تیار کرایا جو اتنا مضبوط تھا کہ تمام ملزموں کو چار چار پانچ پانچ سال سزائے قید دی گئی یہ واقعہ ان لوگوں کے واسے عجیب نہیں جنہوں نے انگریزوں کا وقت دیکھا ہے میں اپنے تجربے کے بہت سارے ایسے واقعہ سنا سکتا ہوں لیکن یہ ایک ہی کافی ہے جسے آپ اندازہ کر لیں گے کہ آج بھی جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے لیکن شہط یہ ہے کہ ہماری پولیس کے آل افسروں کا رویہ اور نیت انگریز افسروں جیسی ہو ہاں میں سمارداد کی طرف آتا ہوں جو میں آپ کو سنا رہا تھا میرا ڈی ایس پی اسی روز میرے تھانے میں آ گیا اور میں اس کو موقع پر لے گیا اس نے انسانی دھانچوں کو دیکھا فوراں ہی مجھ سے پوچھا تم کیا سمجھے ہو قتل میں نے جواب دیا ٹھیک ہے اس نے کہا یہ ہڈیاں ہم خود اٹھوائیں گے تم خراب کر دو گے یہ لاہور جائیں گی بھئی یہ تفصیل سنا کر اب سب کو بور نہیں کرنا چاہتا کہ اس نے یہ دھانچے کس طرح اٹھوائے اور ان کو کس طرح لے جایا گیا میں نے وہ اشیاء جو دھانچوں سے برامت ہوئی تھی ڈی ایس پی کو دکھائی تھی اس نے کہا تھا کہ ان چیزوں کو برامتگی کے کھاتے ملکو اپنے پاس رکھو اور تفتیش شروع کر دو دیکھو محبوب ڈی ایس پی نے میرے تھانے سے رخصت ہوتے وقت اپنی چھڑی میرے کندے سے لگا کر کہا تھا کوئی شک نہیں کہ یہ قتل کی واردات ہے اگر تم اس کے ملزموں کو پکڑ لو تو ہم تم کو بہت انعام دیں گے ساہ بہادر میں نے اس کو کہا تھا انعام کی ضرورت نہیں یہ میرا فرض ہے جو میں پورا کروں گا مجھ کو یہ کپڑے اور ان کے جوتے واپس ملنے چاہیے تم کو سب چیز واپس ملے گی کیا بتا سکتے ہیں ساہ بہادر میں نے اسے پوچھا اب یہ دھانچے کتنے پرانے ہیں ان کو قتل ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا تھم ٹیک سے نہیں بتا سکتے ڈی ایس پی نے جواب دیا ٹیک ٹائم لاہور کے سپیشلسٹ ڈاکٹر بتائیں گے ہم اپنا اندازہ یہ بتا سکتے ہیں کہ تین سال سے زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ دو سال تو ضرور ہو گئے ہیں میں نے ڈی ایس پی کے جانے کے فوراں بات تبتیش شروع کر دی سب سے پہلے اس مکان کے اس مالک کو بلایا جس نے یہ مکان اس ہندو لالے کے ہاتھ بیچا تھا نمبردار زلدار اور اس محلے کے دو ایسے موزز افراد کو میں نے پنے ساتھی رکھا ہوا تھا جو خفیہ طور پر پولیس کے مقبر تھے اور وہ ہر گھر کے حالات جانتے تھے مجھ کو اس تھانے میں آئے ہوئے بھی ڈیٹھ سال گزرا تھا مجھ کو کوئی ایسا کیس یاد نہیں آرہا تھا جس میں ایک مرد اور ایک عورت کی گمشدگی کی رپورٹ ہو میں نے مہرر ہیٹ کانسٹیبل کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ میرے تمام عرصے کی فائلیں دیکھیں اگر ان میں کوئی ایسا کیس نہیں ملتا تو تین سال پہلے تک کی تمام فائلیں دیکھیں مجھ کو امید تھی کہ ایسا کیس ضرور مل جائے گا جو ایک مرد اور ایک عورت کی گمشدگی کا ہوگا اور اس کیس پر ادم پتہ لکھا ہوگا مہرر ہیٹ کانسٹیبل نے کانسٹیبل کو ساتھ لگا کر یہ کام شروع کر دیا اور میں نے مکان کے مالک سے پوچھ کچھ شروع کر دی یہ شخص تقریباً 65 برس کا معزز متمول آدمی تھا میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کے اعراضی حاسی زیادہ تھی اور وہ آثورٹی رکھنے والا آدمی تھا میں اس شخص کو چودری احمد دین لکھوں گا میں نے اسے پہلی بات یہ پوچھی کہ یہ آدمی اور عورت کون تھے جن کو یہاں دفن کیا گیا تھا اس نے لاعلمی کا اس چواب دیا میں یہ بتا دوں کہ اس کی اپنی حویلی جس میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ آباد تھا اس مکان سے ایک گھر چھوڑ کر تھی درمیان میں ایک مسلمان سکول ماسٹر رہتا تھا میری ایک بات کان کھل کر سننے چودری صاحب میں نے اس کو حبردار کیا میں جو سوال پوچھوں اس کا چواب سولانے ٹھیک دینا میں یہ سوال معلوم نہیں کتنے اور لوگوں سے پوچھوں گا اگر آپ کا ایک بھی جواب بات میں غلط نکلا تو آپ فانسی کے تحتے تک بان جائیں گے جناب اس نے کہا جس چیز کا مجھ کو علم ہی نہ اس کا جواب کس طرح صحیح دوں گا بڑے آسان سوال پوچھوں گا میں نے کہا یہ مکان کب سے غیر آباد پڑا ہے پانچ سال سے اس نے جواب دیا دو تین مہینے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں پہلے یہاں کون رہتا تھا میں نے پوچھا پھر پانچ سال یہ مکان خالی کیوں بڑا رہا میں خود اپنے بال بچوں کے ساتھ اس مکان میں آباد رہا اس نے بتایا بڑی حویلی میں میرا بڑا بھائی رہتا تھا وہ فوت ہو گیا اس کی اولاد صرف دو بیٹی ہیں جو اپنے گھروں میں آباد ہیں حویلی میری اور بھائی کی سانجی ہے بہت کشادہ ہے دو کمرے اوپر ہیں بھائی نے کہا کہ حویلی میں آ کر رہو میں بال بچوں کو لے کر حویلی میں چلا گیا اس مکان میں نوکر چاکر رہتے رہے محلے میں کسی کی بارات آتی تو اس کو اسی مکان میں ٹھیرایا جاتا تھا پھر اس مکان کی حالت خراب ہونے لگی ہم نے اس میں مویشی باندھنے شروع کر دی پھر یہ مکان کس انسان کی رہاش کے قابل نہ رہا اور پانچ سال سے اسی حالت میں پڑا ہے ڈی ایس بی نے کہا تھا کہ ہڈیوں کے یہ دھانچے کم زکم دو سال اور زیادہ زیادہ تین سال پرانے ہیں صحیح رپورٹ تو ڈاکٹر نے دینی تھی چودری صاحب میں نے پوچھا آپ کی برادری میں سے یا نوکروں مزاروں میں سے کوئی مرد عورت کبھی لا پتہ ہوئے تھے کبھی نہیں اس نے جواب دیا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اپنی برادری کا سب سے بڑا پانچ ہوں کسی کو اتنی جرت نہیں ہے کسی کی کوئی حرکت مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی چودری احمدین کے دو بیٹے تھے میں نے اس کو باہر بٹھایا اور نمبردار کو بھلایا اس سے پوچھ کچھ کی پھر زلدار اور پھر موززین سے پوچھ کچھ ان سب نے احمدین کی ان باتوں کی تصدیق کی جو اس نے مکان کے بارے میں بتائی تھی احمدین کے کردار کے بارے میں ان سب نے اپنا اپنا جو نقشہ پیچ کیا ان سب کو میں نے ایک جگہ کر کے جائزہ لیا تو یہ نقشہ سامنے آیا کہ چودری موزز آدمی تو ہے لیکن شریف آدمی نہیں اب بڑھاپے میں شریف بن گیا ہے کچھ سال پہلے تک اس نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری لیکن گھٹیا حرکتیں نہیں کی شہر کے دس نمبریے بدماش اس کے مرید تھے اور اب بھی ہیں یہ بھی مجھ کو بتایا گیا کہ چودری کا حکم اور روپ چلتا ہے میں نے اس چودری کے پاؤں کھارنے کی بہت کوشش کی اس پر بہت سوال پھینکے لیکن اس نے کوئی ایک بھی بات ایسی مو سے نہ نکالی جس سے مجھ کو اس پر شک ہوتا مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ میں صرف اس پر شک نہ کرتا رہوں اس کے بیٹے ہیں اس کے رشتے برادری کے آدمی بھی ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے اس آدمی عورت کو قتل کیا اور رات کو اس غیر آباد مکان میں دفن کر گیا لیکن یہ سوچ بھی آئی کہ تین فٹ گہرہ چھ فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا گڑا کھودنے کے واسطے بہت وقت درکار ہوتا ہے اس کام کو پشیدہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا پھر مٹی کو بھی چھپانا پڑتا ہے یہ سوچ سوچ کر میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس گھر کا مالک کیا اس کے ایک دو آدمی اس واردات میں شامل تھے رات ہو گئی تھی میں نے ڈاکٹروں کی اس ریپورٹ کا انتظار کرنا تھا کہ یہ دھانچے کتنے پرانے ہیں میں نے نمبردار زلدار وغیرہ کو کہا کہ ہوفیہ طور پر سڑا گرسانی کریں اور مجھ کو اطلاع دیتے رہیں ان سب کو چودری احمددین کو بھی جانے کی اجازت دے دی اس چودری کو میں نے بہت ڈڑایا یہ مکان میرے دادا نے بنایا تھا چودری احمددین نے کہا اگر اس وقت کسی نے دو مردے یہاں دفن کر دیئے تھے تو میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں چودری صاحب میں نے کہا کوشش کریں کہ آپ مجھ کو کچھ نہ کچھ بتا دیں اب آپ جائیں اور اپنا نفع نقصان سوچ لیں میں ان سب کو رخصت کر چکا تو مہرر ہیڈ کانسٹیبل نے میرے آگے ایک فائل رکھی میں اپنے گھر چلا تھا لیکن فائل دیکھنے بیٹھ گیا یہ اڑھائی سال پرانا ایک کیس تھا ایک جوان لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی فائل سے معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ تھی عمر 21 سال تھی شادی کے 6-7 ماہ بعد خوابین اس کو طلاق دے دی طلاق کے ایک ماہ بعد وہ لاپتہ ہو گئی اس وقت اس تھانے میں جو تھانے دار تھا اس نے فائل میں اپنی تمام کار گزاری درش کی ہوئی تھی لڑکی کا جو ہلیہ تحریر تھا وہ میرے لئے بیکار تھا اب اس کا چہرہ تو تھا نہیں خوشک کھوپڑی تھی یہ لوطہ ہلیے میں یہ بھی تحریر تھا کہ لڑکی کا ایک دانت سونے کا تھا اور اس نے پھولدار چھینٹ کے کپڑے پینے ہوئے تھے کانوں میں بندے اور انگلی میں انگوٹھی بھی لکھی ہوئی تھی یہ لڑکی اگاؤں کی رہنے والی تھی جو میرے تھانے کے علاقے میں تھا تھانے دار نے چار مہینے تفتیش کی اور کیس کو ادم پتہ لکھ کر فائل داخلے دختر کر دی تھی مجھ کو اس فائل سے ایسے اشارے مل گئے جن سے میں کام لے سکتا تھا میں نے یہ ایسائی کو کہا کہ کل اس لڑکی کے وارثوں کو تھانے میں طلب کر لے اور لڑکی کی ماں کر زندہ ہے تو وہ ضرور آئے پہلے تھانے دار نے اس کیس کو ادم پتہ اس وجہ سے لکھا تھا کہ لڑکی بالک تھی بیوہ تھی اور اس کو اغوا نہیں کیا گیا تھا وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ خود گئی تھی لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے میں اس لڑکی کی گمشدگی یا فرار کو زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ پہلے تھانے دار کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط میں اپنی کہانے کو آگے چلاتا ہوں اس کیس کی فائل نے مجھ کو شک میں ڈال دیا میں گھر چلا گیا دوسری صبح تھانے میں آیا تو مجھ کو بتایا گیا کہ لڑکی کے وارثوں کو تھانے لانے کے واسطے ایک کونسٹیبل چلا گیا ہے کوئی دیر بعد ایک آدمی آ گیا یہ ان آدمیوں میں سے تھا جن کو موزز مخبر کہا کرتے تھے آج کل ایسے موزز مخبروں کی تداز زیادہ ہو گئی ہے جناب اس نے کہا میں نے بہت تبتیش کی ہے چودری احمد دین کے نوکروں اور مزاروں میں سے بھی کوئی مرد یا عورت لا پتہ نہیں ہوئے اس مکان کے بلکل ساتھ سکول ماسٹر رہتا ہے اس نے کچھ باتیں بتائی ہیں اس کو طلب کریں آپ اس کے اندر سے بہت سی باتیں نکلوا سکتے ہیں اس نے ماسٹر کی باتیں سنانی شروع کر دیں اور میں نے کونسٹیبل کو سکول بھیجا کہ اس ماسٹر کو ساتھ لے آئے سکول قریبی تھا ماسٹر جلدی آگر میں نے اس کو بتایا کہ اس کو کیوں طلب کیا گیا ہے میں کرز کروں گا اس نے کہا میں نے اڑھائی سال پہلے جو دیکھا تھا وہ بیان کر دوں گا لیکن نہ میرے اوپر پردہ ڈالنا آپ کا کام ہے میں گریب اور بیاسرہ آدمی ہوں اور یہ چودری بادشاہ ہیں میرا جینا حرام کر دیں گے میں نے اس کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ اس کا بیان راز میں رکھا جائے گا پلیس کے یہ وعدے سچے نہیں ہوا کرتے اگر کسی کی گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو عدالت میں لے جا کر گواہی دلوا دیتے ہیں دو سال اور چھ سات مہینے گزر گئے ہیں ماسٹرہ نے بیان کیا سردیوں کا موسم تھا میں آدھی رات کے وقت پیشاب کے واسطے کمرے سے نکل کر سین میں گیا چودری کے ویران مکان کی اور میرے مکان کی دیوار سانجی ہے ہمارا بیت الخلا اس دیوار کے ساتھ ہے میں بیت الخلا میں گیا تو ساتھ والے مکان میں اس طرح دھمک سنائی دی جیسے زمین پر قدال ماری جا رہی ہو یہ سانجی دیوار کے ساتھ اس مکان کا ایک کمرہ ہے باتیں بھی سنائی دی رہی تھی میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ مکان غیرہ بات ہے پھر یہ کون بول رہا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے آدھی رات کو چودری کیا کام کروا رہا ہے مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ یہ کوئی چود ڈاکویاں غلط قسم کے لوگ نہ ہوں دیکھ لینا چاہیے چاندری رات تھی لیکن چاند کے آگے ہلکے ہلکے بادل آئے ہوئے تھے پھر بھی روشنی کافی تھی میں اوپر چھت پر چلا گیا پھر اس مکان کی چھت پر گیا آگے فصیل ہے میں نے اس کے اوپر سے نہ دیکھا تاکہ کوئی مجھ کو دیکھ نہ لے فصیل کے سراخوں میں سے دیکھا پانچ آدمی اس جگہ موجود تھے جہاں سے یہ دو پنجر نکلے ہیں پانچ میں سے دو آدمی قدالوں سے زمین کھود رہے تھے اور تین آدمی پاس کھڑے تھے کسی کو اپنے پہچانا تھا نہیں ماسٹرہ نے جواب دیا اتنی مدم روشنی میں اتنی دور سے چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے انہوں نے اوپر کمبل اور کھیس لیے ہوئے تھے کھدائی کرنے والوں کے چہرے میری طرف نہیں تھے ادھر ان کی پیٹھیں تھیں ان کے قریب دو لاشے پڑی ہوئی ہوں گی نہیں جناب ماسٹر نے کہا میں نے لاشے نہیں دیکھی یہ دیکھا کہ ایک آدمی مکان کے کمروں کی طرف کیا میں اب اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا دو تین منٹ بعد وہ واپس آیا ایک نے اسے پوچھا تم کیا دیکھتے پھر رہے ہو اس نے جواب دیا زندہ ہی نہ ہو دوسرے آدمی نے کہا مت ڈرو یار وہ تو تھنڈے ہو گئے ہیں ایک آدمی نے آہستہ سے کچھ کہا تو اس آدمی نے ذرا اونچی آواز میں کہا نا نا کوئی چیز نہ اتارنا سب کچھ ساتھ جانے دو ایک نے اور کہا تم کو زیور اور پیسوں کی کیا بھوک ہے مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اپنا ہی کوئی کام کر رہے ہیں تو میں وہاں سے ہٹ کر نیچے آگیا اور سو گیا دوسرے دن یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ رات کو ان لوگوں نے سین میں کیا کیا تھا میں نے پوچھا میں نے ایمیسی ضرورت ہی نہیں سمچھی ماسٹر نے جواب دیا یہ تو میں نے شک کیا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ دو لاشوں کو دفن کر رہے ہیں اب یہاں سے دو پنجر نکلے ہیں تو مجھ کو وہ رات یاد آئی تو میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے اصل معاملہ تو ابھی مجھ کو بھی معلوم نہیں تھا میں صرف یہ سننے کے انتظار میں تھا کہ ان لاشوں کو دفن ہوئے دو یا تین سال گزر گئے ہیں بہرحال اس سکول ماسٹر نے میرا یہ شک پکا کر دیا تھا کہ اڑائی سال پہلے ایک رات یہاں لاشیں دفن کی گئی تھی ماسٹر نے یہ الفاظ سنے تھے زندہ ہی نہ ہوں تھنڈے ہو گئے ہیں کوئی چیز نہ اتارنا سب کچھ ساتھ جانے دو اگر ماسٹر صرف ایک آدمی کی بھی شنافت کر لیتا تو میرا کام بن جاتا میں تھانے کے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ مقبروں کی رپورٹیں بھی سنتا رہا تھانے داروں کے ہوشامدی مززین کو بڑا اچھا موقع مل گیا تھا وہ کوئی نہ کوئی بات لے کر میرے پاس آ جاتے کچھ اپنے پاسے ملا لیتے اور اس بہانے میں چاپلوسی کرتے بادر اصل کچھ بھی نہیں ہوتی تھی شام کے شاید چار بجے تھے جب اس لڑکی کے وارث آگے جس کی گمشدگی کی فائل مجھ کو مہرر ہیٹ کانسٹیبل نے نکال کر دی تھی اس کے آنے والے وارثوں میں اس کا باپ تھا بڑا بھائی تھا اور ماں تھی ان سب سے لگ لگ پوچھ کچھ کی مری ہوئی عورت کے دھانچے سے مجھ کو بندے اور انگوٹھی ملی تھی یہ دونوں چیزیں لاپتہ لڑکی کی ماں کو دکھائیں یہ لگ تھلگ اور خاص ڈیزائن کی نہیں تھی کہ ماں پہچان لیتی دہات کی لڑکیاں ایک ہی قسم کا زیور پینا کر دی تھی میں نے اسے پوچھا کہ اس کے کون سے دانت پر سونے کا ہول چڑھا ہوا تھا اس نے اپنے ایک دانت پر انگلی رکھ کر بتایا یہ وہی دانت تھا کھوپڑی کے اسی دانت پر سونے کا ہول چڑھا ہوا تھا میری بیٹی کہاں ہیں ماں نے بے سبری سے پوچھا کیا وہ زندہ مل گئی ہے مل جائے گی میں نے اس کو جواب دی اور پوچھا یاد کر کے بتاؤ اس کے پاؤں میں جوتی کیسی تھی وہ تو مجھے اچھی درہا یاد ہے ماں نے بتایا وہ باہر نکلتی تھی تو سچے تلے والی جوتی پہن کر نکلتی تھی جوتی ڈھانچے کے ساتھ لاہور چلی گئی تھی ورنہ اسے شنات کرواتا اس عورت نے مجھ کو زیادہ باتیں بتائیں تھی اس نے بیان کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی ایسے آدمی کے ساتھ کرنی پڑی جو اس کو پسند نہیں تھا لڑکی شوقین مزاج تھی اور آدمی کالا کلوٹا سا تھا دلی طور پر بھی وہ مردہ سا تھا لڑکی نے خاند کو اتنا تنگ کیا کہ اس نے لڑکی کو ساتھ آٹھ ماہ بات طلاق دے دی ایک ہی مہینے بعد لڑکی لاپتا ہو گئی کیا تم کو پتا نہیں تھا کہ کس کو پسند کرتی ہے میں نے پوچھا صرف مجھ کو پتا تھا اس نے جواب دیا وہ ایک اور گاؤں کا آدمی تھا لیکن وہ شادی شدہ تھا اس کے دو بچے بھی تھے میری بیٹی نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا تھا طلاق لے کر بیٹی کہتی تھی کہ وہ اس آدمی کے ساتھ شادی کر لے گی اور یہ آدمی اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے گا میں نے اس کو منع کر دیا تھا لیکن بیٹی باز نہیں آتی تھی میں نے اس کے باپ اور بھائی کو نہیں بتایا تھا مجھ کو پتا لگا تھا کہ یہ آدمی بہت بدماش ہے کیا تمہاری بیٹی اس آدمی کے ساتھ گئی ہے میرا دل تو یہی کہتا ہے اس نے جواب دیا وہ بھی دو تین سالوں سے کئی نظر نہیں آیا کیا تمہارا اس شہر میں کوئی قریبی رشتے دار ہے نہیں اس نے جواب دیا اس شہر میں ہمارا کوئی نہیں اور جس آدمی کا تم ذکر کر رہی ہو اس کا اس شہر میں کوئی عزیز رشتے دار ہوگا مجھ کو معلوم نہیں اس نے جواب دیا ان لوگوں کو میں نے گھر بیش دیا چوتھے یا پانچوے دن ہڈیوں کی ریپورٹ آگئی ہڈیاں دو سال سے چند مہینے زیادہ اور تین سال سے کم پرانی تھی یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ دونوں کی موت کا باعث کیا تھا یہ تو صاف ظاہر تھا کہ ان کو قتل کیا گیا تھا اب میرا کام شروع ہو گیا ملنے والوں کی جوتیاں بھی آگئی تھی اور کپڑے بھی میں نے ان کو دھلوایا لیکن زیادہ ملنے سے کپڑے پھٹنے لگے تھے یہ دو تین سال زمین میں دبے رہے تھے ان کو سابون والے پانی میں ڈال کر رکھا اور آہستہ سا ساف کرایا ان کی اصل حالت بہال ہو گئی میں نے اس لڑکی کے والدین کو پھر بلایا جو 18 سال پہلے گاؤں سے لا پتا ہوئی تھی وہ آئے تو میں نے لڑکی کی ماں کو اپنے دفتر میں لاکر زنانہ کپڑے زیور اور زری جوتی دکھائی ماں کی جو حالت ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا یہ کپڑے جوتی اور زیور اسی کی بیٹی کا تھا کپڑے کی زمین کا رنگ اور اس پر پھول اس کو یاد تھے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا کہا ہے میری بیٹی اس نے ایسے لہجے میں پوچھا جس طرح سسکیاں لی جاتی ہیں تھانے داروں کو پتھر دل ہونا پڑتا ہے میں نے اس کو بتا دیا کہ اس کی بیٹی کی ہڈیاں ملی ہیں جو بھی اس کے حوالے کر دی جائیں گی تاکہ وہ ان کو اپنے گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیں میں نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے سوالوں کے جواب دینے کے قابل بنایا ابھی میں نے اس کو اس کی بیٹی کی ہڈیاں نہیں دکھائی تھی میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ لڑکی زندہ یا مرداد چودری احمد ان کے غیر آباد مکان میں کس طرح پہنچی اور کس نے پہنچائی اور پھر یہ معلوم کرنا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ جو آدمی تھا وہ کون تھا لڑکی کی معنی بتایا تھا کہ جس آدمی کو اس کی لڑکی پسند کرتی تھی وہ ایک اور گاؤں کا رہنے والا تھا اور وہ بھی عرصہ دو سال سے یا اسے زیادہ عرصے سے کہیں دکھائی نہیں دیا یہ گاؤں دوسرے تھانے میں یعنی دوسری تحصیل میں تھا لڑکی کے گاؤں اور اس آدمی کے گاؤں میں دو مل سے کم فاصلہ تھا یہ تو صورت نے اس شخص کی نشاندہ ہی کی تھی جس کی تصدیق ضروری تھی میں نے بہتر یہ سمجھا کہ دوسرے تھانے میں چلا جاؤں اور وہیں بیٹھ کر مختلف لوگوں سے ملوں میں وہاں اپنے جونئر سب اسپیکٹر کو یا اے ایس ای کو بھیج سکتا تھا لیکن میں نے خود اس خیال سے جانا بہتر سمجھا کہ کوئی قصر نہ رہ جائے اور تھوڑی سی بھی کتا ہی نہ ہو جائے مجھ کو انگریز ڈی ایس پی نے چیلنج دیا تھا کہ سباردات کے ملزموں کو پکڑ لو تو تم کو انعام دیں گے اس کا مطلب دراصل یہ تھا کہ تم ہندوستانی ہو اور تم میں اتنی اقل ہے ہی نہیں میں نے اس انگریز افسر کو یہ دکھانا تھا کہ ہندوستانی تھانے داروں میں حاصل طور پر مسلمان تھانے داروں میں سکوٹلینڈ یارڈ والوں جتنی اقل موجود ہے دونوں تھانچے الگ لگ کپڑوں میں باندے ہوئے تھے اب تو یہ ہڈیوں کے ڈھیر تھے جو گھٹھریوں کی شکل میں باندے ہوئے تھے میں نے وہ گھٹھی جس پر زنانہ کا لیبل لگاوا تھا گمشودہ لڑکی کے باپ کے حوالے کر کے اس کا انگوٹھا رسیت پر لگوایا اسے میں نے پوچھ کچھ بھی کی تھی اس نے بتایا تھا کہ اڑائیس سال گزرے ایک رات اس کی بیٹی لا پتا ہو گئی میرے ایک سوال کا جواب اس نے یہ دیا کہ لڑکی کی چار پائی کے پاس اس کی وہ جوتی پڑی ہوئی تھی جو وہ گھر میں پینا کرتی تھی اور ذری جوتی گھر میں نہیں تھی جو وہ کہیں باہر جاتے وقت یہاں کسی کے شادی بیعہ پر پینا کرتی تھی ایک سوال کا جواب اس نے یہ دیا کہ لڑکی نے رات کو جو کپڑے پینے ہوئے تھے وہ اندر کمرے میں پڑے ہوئے تھے اور وہ دھولے ہوئے کپڑے پین کر گئی تھی وہ کوئی رقم لے کر نہیں گئی اور اپنا زیور بھی گھر چھوڑ گئی تھی لڑکی کی ماں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے اپنے خامد کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کس آدمی کو چاہتی تھی لیکن میں نے باپ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کا معلوم تھا اور اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا کیا تم اتنے بزدل اور بغیرت تھے کہ اس آدمی کو روک نہ سکے میں ڈرنے والی نسل میں سے نہیں ہوں جناب اس نے کہا بات یہ ہے کہ آدمی بہت بدماش تھا اور اس کے ہاتھ پڑے لمبے تھے پولیس بھی اس کے ہاتھ میں تھی چور اور ڈاکو بھی اس کے یار تھے اس نے کئی اور باتیں بتا کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بزدل اور بغیرت نہیں تھا میں نے اس کے بیٹے کو بھی بلایا اس کے ساتھ بھی باتیں ہوئیں اس آدمی کے بارے میں مجھ کو ان سے یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ وہ بڑے امیر زمیدار کا اکلوتا بیٹا تھا اور نوا بن گیا تھا اس کی شادی ہوئی تو ایک سال بعد باپ مر گیا دو سال گزرے تو ماں مر گئی اس کے دو بچے تھے ایش و اشرت و بدماشی میں وہ لڑکپن میں ہی پڑ گیا تھا ماں باپ کے مرنے کے بعد جو قصر رہ گی تھی وہ بھی پوری ہو گئی لڑکی کا باپ اور بھائی اور زیادہ معلومات نہ دے سکے میں نے یہ معلومات دوسرے تھانے سے حاصل کرنی تھی میں ان کو رخصت کر کے دوسرے تھانے کو روانہ ہو گیا ایک ہیٹ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل میرے ساتھ تھے اس لڑکی کا گاؤں راستے میں آتا تھا میں نمبردار کے گھر رک گیا وہ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا معلوم نہیں کہاں ہے سرکار نمبردار نے جواب دیا نہ اس خوبصورت جوان کا کچھ آتا پتا ملا جس کے ساتھ گئی تھی میرے پوچھنے پر وہ کون آدمی تھا نمبردار نے اسی آدمی کا نام لیا جو میں پہلے سن چکا تھا وہ دوسرے تھانے کے گاؤں کا آدمی تھا میں اس کے اصلی نام کی بجائے ولایت حسین نام استعمال کروں گا تم کس طرح یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہ لڑکی اسی کے ساتھ گئی تھی میں نے پوچھا اور کہا جو کچھ تم جانتے ہو جو تم نے کبھی دیکھا تھا وہ بیان کرو ہاں سرکار نمبردار نے کہا میں یقین کے ساتھ بات اس بنا پر کر رہا ہوں کہ اس لڑکی اور ولایت کی محبت چھپی ہوئی نہیں تھی ہاں سرکار نمبردار نے کہا میں یقین کے ساتھ بات اس بنا پر کر رہا ہوں کہ اس لڑکی اور ولایت کی محبت چھپی ہوئی نہیں تھی یہ بات ضرور ہے کہ عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا ولایت میرے پاس آتا رہتا تھا اس کی عمر تیس سال کے قریب ہوگی بہت خوبصورت جوان تھا اور بڑا زبردست اور جابر آدمی تھا اس لڑکی کے ساتھ اس کا میل ملاب سیادہ نہیں ہوتا تھا کب ہی کبار ملتے تھے اس لڑکی کی سنوہ میں نے کہا یہ بھی خوبصورت تھی نمبردار نے بتایا اور بڑی چلولی اور شوخ اسی وجہ سے گاؤں میں اس کی شہرت تھی ایسے لگتا تھا جیسے اس کا چال چلن بہت ہی خراب ہوگا لیکن ایسا نہیں تھا البتہ لڑکی شوقین تھی اچھے کبڑے پہنتی تھی اور بنی سبری رہتی تھی پھر اس کی شادی ہو گئی اور فوراں ہی میاں بیوی میں لڑائیوں چھگڑے شروع ہو گئے ولایت کے ساتھ لڑکی کی دوستی شادی سے پہلے شروع ہی تھی میں نے پوچھا بعد میں نبدا نے جواب دیا اس کا خامد نہ لڑکی جیسا خوبصورت تھا نہ ولایت جیسا ویسے وہ دلگردے والا دلیر آدمی تھا ہستا ہستا بھی ہے جس کو زندہ دل کہتے ہیں سب کا خیال تھا کہ وہ لڑکی کو لگام ڈال دے گا لیکن اس نے اس کو طلاق دے دی ایک بات بتاؤ میں نے نمبردار سے پوچھا کیا یہ پتہ ہی نہ لگا کہ ولایت اور فضیلتینی لڑکی کا فرضی نام کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں لگا نمبردار نے جواب دیا جیسے لگتا ہے جیسے ان کو زمین نے نکل لیا ہے ہاں چودری میں نے کہا ان دونوں کو زمین نے نکل لیا تھا میں نے دونوں کو نکال لیا ہے پکڑ لیا اپنے میں نے اس کو ان دونوں کی ہڈیوں کے دھانچے کی برامدگی بتا دی اور کہا کہ وہ ہڑائی سال پہلے کی باتیں یاد کر لے اور جب میں اسے پوچھوں تو مجھ کو باتیں سنائیں اتنے میں گاؤں میں عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں فضیلت کی ہڈیاں آگئی ہیں میں نے نمبردار کو کہا ان لوگوں کے لئے وہ آج مری ہے تم یوں کرو فضیلت کے اس حامد کو میرے پاس بھیج دو جس نے اس کو طلاق دی تھی نمبردار اس کے حامد کو لے آیا اور میرے پاس بٹھا کر باہر چلا گیا یہ بدصورت آدمی نہیں تھا ہاں البتہ اس کا رنگ ساملا تھا چہرے ایک نقش اچھے تھے اور جسم تو اور زیادہ اچھا تھا قدر کاٹ میں کشش تھی اس نے جب باتیں شروع کی تو پتا لگا کہ اس شخص میں اقل بھی موجود ہے اور اس کی زبان دوسروں پر اپنا سر جمع سکتی ہے جس کو خود اعتمادی کہتے ہیں فضیلت کو طلاق کیوں دی تھی میں نے کہا سنائیں وہ بہت ہی خوبصورت تھی صرف خوبصورتی پر تو نہیں مرنا ہوتا حضورے والا اس نے کہا غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے غیرت والے غیرت پر مرا کرتے ہیں یہ بارداد پنجاب کے جس علاقے کی ہے اس کے لوگ بدکار عورت کو معاف نہیں کیا کرتے تھے ابھی یہ جذبہ موجود ہے میرے وقتوں میں یہ جذبہ بہت زیادہ تھا میرے سامنے جب فضیلت کا خامد بیٹھا ہوا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس شخص نے فضیلت کو قتل نہیں کیا اور طلاق دے دی ایسی عورت کو خامد اگر قتل نہیں کرتا تو اس کو اس کے گھر بھیج دیتا اور طلاق نہیں دیتا تھا پھر اس مسئلے پر مقدمے بازی اور لڑائیاں ہوتی تھی میں نے طلاقی وجہ پوچھی ہے میں نے فضیلت کے حامد کو کہا اس کو اپنی خوبصورتی کا بڑا مان تھا اس نے کہا میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ ہم دونوں کے خاندان کسی کے مزارے نہیں اور ہم تو معمولی سے کسان بھی نہیں ہمالا ذات کے زمیدار ہیں لوگ ہمیں جھکر سلام کرتے ہیں اپنے اور میرے خاندان کی عزت کا خیال کرو لیکن حضورے والا اس نے میری بات کو سمجھنے کی بچائے ساتھ والے گاؤں کے ایک آدمی کے ساتھ یاری لگا لی وہ کون تھا اس کا نام ولایت حسین تھا اس نے جواب دیا تھا کہ کیا مطلب ہے میں نے پوچھا کیا وہ اس دنیا میں نہیں ہے دنیا میں ہوتا تو اس کا کچھ تو عطا بطا ملتا اس نے کہا دو تین سالوں سے وہ اور میری پہلی بیوی لاپتہ ہیں اس نے ذرا چپ رہ کر کہا اب یہ بھی پتہ لگا ہے کہ میری پہلی بیوی کی لاش آئی ہے یہ بھی سنا ہے کہ اس کی ہڈیاں کہیں سے نکالی گئی ہیں ہاں ہڈیاں ہیں میں نے کہا تو مجھ کو ولایت حسین و فضیلت کے بارے میں بتاؤ اس نے بہت باتیں سنائی جن کا اتصار یہ ہے کہ اس کو کسی نے بتائے کہ فضیلت کو ولایت حسین کے ساتھ دیکھا گیا خامند نے فضیلت سے پوچھا تو فضیلت نے کہا کہ یہ کسی دشمن افوا پھیلائی ہے کچھ دنوں بعد پھر خامند کو ایسی ہی اطلاع ملی اس نے فضیلت سے سکتی سے پوچھا فضیلت نے پھر پہلے والا جواب دیا اس کے بعد بات کھل گئی گاؤں سے ذرا دور سبزیوں کا ایک باغ تھا جس کے اردگرد گھنی بار تھی اور اس میں دو کچھے کمرے بھی بنے ہوئے تھے اس باغ کے مالک کا ایک جوان بیٹا ولایت حسین کا دوست تھا ولایت اور فضیلت کی ملاقاتیں اس باغ میں ہوا کرتی تھی فضیلت کے ہاون نے جس کا فرضی نام میں اشف لکھوں گا ایک روز دن کے وقت اس باغ میں سے نکلتے دیکھا اور اس نے ولایت حسین کو بھی دیکھا دوسری طرف سے اپنے گاؤں کو جا رہا تھا ان دنوں فضیلت اپنے مائکے میں تھی اشرف وہاں گیا اور اس کے ماں باپ اور بھائی کو بتایا کہ ان کی لڑکی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی رہی ہے اور آج اس نے اس کو فلان باغ میں سے نکلتے دیکھا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کو اطلاع ملتی رہی ہے کہ فضیلت ولایت حسین سے ملتی رہی ہے فضیلت کے ماں باپ نے اشرف کو جھٹلانے کی کوشش کی اگر میرے ساتھ تین پانچ کرو گے تو میں تم لوگوں کو تارے دکھا دوں گا آشف نے کہا میں تم پر مہربانی کر رہا ہوں کہ اس کو طلاق دے رہا ہوں میرے ساتھ بگ بگ کرو گے تو اس کو میں اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا اور طلاق بھی نہیں دوں گا اور دوسری بات بھی سن لو اگر یہ میرے گھر میں آئی تو میں اپنے اوپر کابو نہیں رکھ سکوں گا ایسا نہ ہو کہ میں اس کو گلہ کھونڈ دوں آشف نے مجھ کو بتایا کہ اس وقت فضیلت اندر کمرے میں تھی اس نے ایسی دلیری دکھائی کہ باہر نکلائی اور اپنے خامند کو چیلنج دینے لگی اوے جائے یہاں سے فضیلت نے اپنے خامند کو کہا تو میرا گلہ کھونڈ دے گا بڑا آیا شاہ بحرام میں تیرے گھر پر تھکتی ہوں فضیلت کے بھائی نے فضیلت کے موپر بڑا زوردار تھپڑ مارا اور باپ نے جوتی اتار کر اپنی بیٹی کی خوب مرمت کی آشف زبانی تین طلاق دے کر اپنے گھر آ گیا اس کے رو فضیلت کے خاندانوں میں ناچاکی پیدا ہو گئی آشرف کو ایک بار پھر معلوم ہوا کہ فضیلت سبزیوں والے باق میں گئی تھی آشرف کو اب غصہ نہیں آنا چاہیے تھا فضیلت اب اس کی بیوی نہیں تھی لیکن اس کے دل پر اس وجہ سے چوٹ پڑی کہ لوگ فضیلت کے ساتھ آشرف کا نام بھی لیتے تھے اور بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ آشرف بیوی کو سمبال نہیں سکا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ فضیلت نے آشرف کو دھدکار کر اپنی پسند کی لڑکے کے ساتھ یاری لگا لی ہے یہ سب باتیں آشرف کی بیزتی کا باعث بن گئی تھی اور وہ برداشت کر رہا تھا میں حیرار ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح برداشت کرتا رہا تھا میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کمزور دل نہیں تھا اور غیرت والا تھا میں نے اسے پوچھا کہ اس نے فضیلت اور ولایت کو معاف کس طرح کر دیا تھا اپنے ماں باپ کو میں دکھنی دینا چاہتا تھا اس نے جواب دیا دل سے یہ ارادہ اٹھتا تھا کہ دونوں کو ختم کر دوں لیکن اس خیال سے ارادہ تبدیل ہو جاتا کہ مجھ کو پھانسی کی سزا ہو گئی تو میری ماں صدمے سے مر جائے گی اور میرے باپ کی کمہ ٹوٹ جائے گی اس نے مزید یہ کہا کہ اس کو ان دونوں پر اور فضیلت کے باپ اور بھائی پر غصہ بہت تھا کہ فضیلت طلاق کے بعد بھی باغ میں گئی اور کسی نے اس کو روکا نہیں لوگ ایسی باتیں کرتے تھے جن سے اشرف کی بیزتی ہوتی تھی ایک روز اس نے باغ کے مالک کے اس بیٹے کو باغ میں جا پکڑا جو ولایت اور فضیلت کی وہاں ملاقاتیں کراتا تھا میرے پاس لمبا چاکو تھا اشرف نے مجھ کو سنایا میں نے اس کو کمرے میں لے جا کر چار پئی پر گرایا اور چاکو کی نوکس کی گردن پر رکھ دی مجھ کو معلوم تھا کہ اس میں کتنی کچھ دلیری ہے میں نے اس کو کہا کہ آج کے بعد میں نے سنا کہ فضیلت اس باغ میں آئی ہے تو اس روز یہاں سے تمہاری لاش نکلے گی اور یہ بھی سن لو کہ تمہاری ایک چوان بہن ہے جس کے بھی شادی نہیں ہوئی میں اس کو اپنے دو دوستوں کے اونچے فصل میں حراب کروں گا اور مشہور یہ کروں گا کہ اس کی میرے فلان دوست کے ساتھ یاری ہے حضور والا میں نے اس کو پھوکی دھمکی نہیں دی تھی وہ مجھ کو جانتا تھا اور میرے دوستوں کو بھی جانتا تھا وہ اتنا ڈرہا کہ میرے آگے اس نے ہاتھ چوڑ دی اس نے یہ منت بھی کی کہ میں اس کے باپ اور بڑے بھائی کو نہ بتاؤں اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ولایت حسین اس کو پیسے دیتا تھا وہ مجھ سے اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ولایت اور فضیلت کہیں بھاگ جانے کی باتیں بھی کرتے اور ولایت فضیلت کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہی رہ کر شادی کر لوں گا اور اگر میری بیوی نے شوہ شرابہ کیا تو اس کو طلاق دے دوں گا اس کے کچھ دن بعد پتہ لگا کہ فضیلت غائب ہو گئی ہے میں نے ولایت کے گاؤں اپنا ایک جاسوس بھیجا حادث کہیں سے بھی نہیں ملی تھی کہ دوسرا دھانچہ ولایت کا ہی تھا کچھ باتیں ایسی سامنے آئیں تھی جن سے یہی شک پختہ ہوتا تھا کہ یہ دھانچہ اسی کا ہے میں نے اشرف کو بھیج دیا اور اس شخص کو بلائیا جس کے باغ میں ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی وہ میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پر خوف تھا اس کے مو سے بات نہیں نکلتی تھی اس کی عمر 21-22 سال تھی 18 سال پہلے وہ بالکل نوجوان تھا میں نے اس کو خوف میں سے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا مجھ کو اس پر شک ہونے لگا کہ یہ بھی اس جرم میں یا کسی جرم میں شامل تھا میں تم کو ایک بات بتا دیتا ہوں میں نے اس کو کہا مجھ کو سب باتوں کا علم ہو گیا ہے ولایت حسین اور فضیلت تمہارے باغ میں ملا کرتے تھے اور یہ بھی مجھ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ولایت تم کو پیسے دیا کرتا تھا تم اسے کوئی بات نہیں چھپا سکتے چھپانے کی کوشش کرو گے تو برے پھس ہو گے ہر ایک بات سنا دو گے تو فوراں چھٹی دے دوں گا اس نے بیان دینا شروع کر دیا اس بیان کو بھی میں مختصر سناوں گا ولایت حسین نے اس نوجوان کے ساتھ دوستی گانٹ رکھی تھی میری رائی یہ تھی کہ اس کی دوستی کی غرض یہی تھی کہ اس کو اس باغ میں غلط حرکتے کرنے کا پردہ مل جاتا تھا اس نے بتایا کہ کسی عورت کے ساتھ باجیت کرنی ہوتی یا کسی دوست کے ساتھ خفیہ ملکات کرنی ہوتی تو وہ اس باق کو استعمال کرتا تھا انعام کے طور پر وہ اسلام کی بہت تہل سیوہ کرتا اور اس کو کچھ پیسے بھی دیا کرتا تھا میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ نوجوان اسلام کوئی بدھو یا کمکل آدمی نہیں تھا یہ لگ بات ہے کہ وہ اشرف سے ڈر گیا تھا وہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی ڈرتا تھا لیکن ولایت حسین کے ساتھ اس کی دوستی تھی پکی تھی کہ یہ حطرہ مول لے لیتا تھا اس کی باتوں سے مجھ کو یہ بھی پتا لگا کہ وہ ولایت اور فضیلت کا ہمراض تھا اس نے ان دونوں کی ملاقاتوں کی جو لمبی چوڑی باتیں سنائیں وہ سنانے کی ضرورت نہیں اس نے بڑے ہی کام کی جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ ولایت اور فضیلت نے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنایا تھا جو اسلام کو مکمل طور پر معلوم تھا اس نے مجھ کو بتایا کہ انہوں نے رات کو گاؤں سے نکل جانا تھا بھاگ میں آ گیا میں اس کے واسطے بھاگ میں موجود تھا میں نے اس رات اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ آج بھاگ میں سونے کا دل کرتا ہے میں اسی بہانے بھاگ میں چلا گیا پھر فضیلت آ گئی ولایت نے مجھ کو کچھ پیسے دیا اور دونوں چلے گئے کیا تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کہاں جانا تھا میں نے پوچھا ولایت نے کوئی پکی بات نہیں بتائی تھی اسلام نے جواب دیا شاید اس نے لاہور جانا تھا میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے واسطے قریبی ریلویس ٹیشن میرے قصبے کا تھا فضیلت کا گاؤں وہاں سے کم زکم چار میل تھا اور ولایت کا گاؤں یہی کوئی میل ڈیڑھ میل اس گاؤں سے آگے ہوگا رات کے سوا ایک بجے ایک پیسنجر ٹرین گزرتی تھی ولایت اور فضیلت نے ولایت اور فضیلت نے اس گاؤں سے جانا تھا یہ گاڑی لاہور کی طرف چاہتی تھی یہ تو پتہ لگ گیا کہ فضیلت کے ساتھ ولایت حسین بھی تھا لیکن یہ پتہ لگانا تھا کہ ہڈیوں کا جو دوسرا ڈھانچہ ملا تھا کیا وہ ولایت کا ہی تھا اگر اس کا تھا تو ان کو پکڑا کس نے اور یہ دونوں چودری احمدین کے غیر آباد مکان میں کس طرح دفعان ہوئے ذرا یاد کر کے بتاؤ اسلم میں نے پوچھا تم کو ان کے جانے کے کتنے دن پہلے یہ پتہ لگا تھا کہ انہوں نے فلاں رات کو جانا ہے مجھ کو اچھی طرح یاد ہے جی اسلم نے جواب دیا ولایت نے مجھ کو تین چار دن پہلے بتا دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ کر بیٹھنا فضیلت مجھ کو اکیلی ملی تھی اس نے بھی مجھ کو یہی تاقید کی تھی پھر تو پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں میں نے کہا تم نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا صرف ایک آدمی کو بتایا تھا اس نے کہا مجھ کو اچھی طرح یاد ہے میں نے اشف کو وہ تین دن پہلے بتایا تھا کہ ولایت اور فضیلت تین دنوں بعد غائب ہو جائیں گے میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ رات کی گاڑی پر شہر سے سوار ہوں گے پھر اس نے کیا کہا تھا میں نے چونکر پوچھا اور کہا اس نے کچھ نہ کچھ تو ضرور کہا ہوگا ہاں جی اسلم نے بتایا اشرف بہت خوش ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ خدا کرے یہ دونوں چلے جائیں پھر سب کو پتا لگ جائے گا کہ میں نے فضیلت کو خواہ مہا طلاق نہیں تھی اور یہ لڑکی تھی ہی بدکار یہ فضیلت کیسی لڑکی تھی میں نے پوچھا ولایت کے ساتھ اس کی محبت تھی یا وہ محبت بالکل نہیں تھی جی اسلم نے کہا ناجائز تعلقات تھے میں آپ کو سچ بتاؤں ولایت مجھ کو اس رازداری کے پیسے دیتا تھا اور فضیلت اپنے جسم سے مجھ کو خوش رکھتی تھی پکی بدماش لڑکی تھی اس نے دوستی اپنے جیسے بدماش سے ہی لگائی ہوئی تھی پھر وہ چلے گئے جی جناب اسلم نے جواب دیا وہ چلے گئے تم نے اشرف کو کیوں بتا دیا تھا دراصل اشرف ہر وقت میرے احساب پر سوا رہتا تھا اسلم نے جواب دیا میں اس شخص سے ڈرتا تھا اس کو خوش کرنے کے واسطے میں نے بتا دیا کہ یہ دونوں جا رہے ہیں میں اشرف کو یہ جتانا چاہتا تھا کہ میں اس کا دوست ہوں ولایت کا نہیں یہ باتیں سن کر اگر مجھ کو اشرف پر شک ہونے لگا لیکن یہ سوچ میرے دماغ میں آئی کہ ولایت اور فضیلت کو اگر اشرف نے قتل کیا ہے تو کہاں کیا تھا پھر ان کی لاشے قصبے کے ایک مکان بھی کس طرح پہنچیں اتنا انتظام اشرف نہیں کر سکتا تھا میں اس روز واپس آگیا اور اگلے روز صبح و سویرے ولایت حسین کے گاؤں کی طرف چلا گیا یہ دوسرے تھانے کا گاؤں تھا میں اس بڑے گاؤں گیا جہاں تھانا تھا وہاں اڑائی سال پہلے والا ایس ایچ او نہیں تھا نیا ایس ایچ او ایک ہندو سب انسپیکٹر تھا میں نے ولایت کے بارے میں ملومات لینی تھی اور اس کے دھانچے سے جو کپڑے وغیرہ ملے تھے وہ اس کے وارثوں کو دکھا کر شناخت کرانی تھی میں یہ اشیاء ساتھ لے کر گیا تھا ہندو تھانے دار کو میں نے یہ بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں تھانے میں کچھ کونسٹیبل اور ایک ہیڈ کونسٹیبل ایسے تھے جو اڑائی سال سے زیادہ عرصے سے اس تھانے میں تھے ان سب سے مجھ کو پتا لگا کہ ولایت معمولی قسم کا بدماش نہیں تھا وہ چھوٹی مٹی بدماشیاں نہیں کرتا تھا وہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا ہیڈ کونسٹیبل نے مجھ کو لگ بٹھا لیا اس نے بتایا کہ ولایت کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی ولایت شراب پیتا اور امیر کبیر آدمیوں کے ساتھ جوا کلتا تھا عام قسم کے بدماشوں کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا عورتوں کا تو وہ شکاری تھا کیا تم کو یاد ہے کہ ساتھ والا گاؤں جو ہے اس گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ ولایت کی یاری تھی ہیڈ کونسٹیبل نے میری بات پوری نہ ہونے دی اور بول پڑا بہت خوبصورت لڑکی تھی میں نے دیکھی تھی اس کی قسمت خراب تھی کہ اس نے ولایت حسین کے ساتھ دل لگا لیا اور اس کی محبت کی خاطر طلاق لے لی اس بیچاری کو امید تھی کہ ولایت اس کے ساتھ شادی کر لے گا اس کو معلوم نہیں تھا کہ ولایت اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ بھی وفا کرنے والا آدمی نہیں تھا وہ تو اس لڑکی کے ساتھ گھر سے نکل گیا تھا میں نے کہا وہ مجھ سے پوچھیں کہ لڑکی کو کہاں لے گیا تھا ہیڈ کونسٹیبل نے کہا وہ لڑکی کو بیچنے کے واسطے لاہور لے گیا تھا وہ لاہور جاتا رہتا تھا اور ہیرہ منڈی والوں کے ساتھ اس کا یارانہ تھا کیا وہ یہ کام بھی کرتا تھا اس کام کو ابھی اس نے زیادہ نہیں چلایا تھا ہیڈ کونسٹیبل نے کہا یہاں سے چار پانچ میل دور ایک گاؤں کی ایک لڑکی کو اس نے اسی طرح اپنی محبت میں پھانسا تھا اور اس کو لاہور لے جا کر بیچایا تھا یہ پانچ چھ مینے پہلے کی بات ہے اس نے میرے ساتھ صلاح مشورہ کیا تھا صرف ایک اور آدمی ہے جو ولایت کا بڑا گہرا یار ہے اس کو اس بات کا علم ہے اب وہ اس لڑکی کو لاہور لے گیا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں نے اس ہیڈ کونسٹیبل کو ابھی بتایا نہیں تھا کہ اس لڑکی کی ہڈیاں میرے تھانے کے کسپے سے برامت ہوئی ہیں اور ہڈیوں کا دوسرا دھانچہ ولایت حسین کا ہی ہوگا سنائے وہ آج تک واپس ہی نہیں آیا میں نے کہا آڑا ہی سال ہو گئے ہیں کہا غائب ہو گیا ہے اس نے جو کام شروع کر دیا تھا اس میں حطرہ تو ہوتا ہی ہے ہیڈ کونسٹیبل نے کہا آپ خود پولیس آفیسر ہیں آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ رنڈیوں کی منڈی میں کیا کچھ نہیں ہوتا میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہیرہ منڈی کے استادوں دلالوں نے اس سے لڑکی دھرالی ہوگی اور ولایت کو درائے راوی میں ڈیبو دیا ہوگا یا ولایت نے رقم وصول کر لی ہوگی اور کسی نے رقم کی خاطر اس کو ہمیشہ کے واسطے لاپتہ کر دیا ہوگا اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے دونوں گھٹنوں پر رکھ کر منت کرنے کے لیجے میں کہا ایک درخواست ہے جناب میں نے آپ کو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر راز کی بات بتا دیئے آپ میرے اوپر پردہ ڈال دینا یہ نہ کہنا کہ پولیس کا ہیڈ کونسٹیبل ہو کر اس نے ایک گمشدہ لڑکی کا سراغ اپنے دل میں دبا کر رکھا فکر نہ کر یار میں نے کہا مجھ کا اپنے کام سے غرض ہے اب میں تم کو راز کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں ولایت اور وہ لڑکی فضیلت لاہور پہنچے ہی نہیں تھے ان دونوں کی ہڈیاں شہر کے غیر آباد مکان میں دفن تھی میں نے نکلوا لیئے صرف ڈھانچے اور کپڑے ہیں ولایت کے سسرال کا یہ رویہ میرے سمجھ میں آ گیا تھا اس نے ان کی بیٹی کو یعنی اپنی بیوی کو بہت ہی تنگ رکھا ہوا تھا میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے زیادہ اور کوئی عورت کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے لیکن ولایت دوسری عورتوں کے پیچھے اتنی خوبصورت بیوی کو پریشان کرتا رہتا تھا بہرحال اس کی بیوی تلبی پر تھانے آگئی تھی اس نے میرے سوال کا ٹھیک جواب نہیں دیا اسے میں نے کچھ ضروری باتیں معلوم کی وہ اتنی کام کی نہیں تھی کہ ان سے میری تفتیش میں کچھ مدد ہو جاتی ولایت کے گاؤں کا نمبردار آیا وہا تھا میں نے اسے ولایت کے بارے میں باتیں پوچھی اس نے ابھی وہی باتیں بتائی جو ہٹ کانسٹیبل اور دوسرے لوگ بتا چکے تھے نمبردار نے بھی ولایت کے دھانچے سے اترنے والے کپڑے پگڑی اور گرگا بھی دیکھی تو اس نے کہا کہ جس طرح اللہ بتا ہوا ہے وہ شام کو اس نے یہی کپڑے وغیرہ پینے ہوئے تھے میری اور میرے محترم مستاد احمد یار خان صاحب کی کہانیوں میں اکثر نمبرداروں زلداروں وغیرہ کا ذکر آیا ہے یہ لوگ سرکاری حیثیت رکھتے تھے اور بہترین جاسوس ثابت ہوتے تھے دہات کی سیاست کے تو یہ ماہر ہوتے تھے ملزم کو ڈھونڈ لینا اور کسی ملزم پر پردہ ڈال دینا اور پولیس کو بھی چکر دے لینا ان کا خاص کمال تھا ولایت کے گاؤں کے نمبردار نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کپڑے وغیرہ کہاں سے برامت ہوئے ہیں میں نے اس کو پوری بات اور دو دھانچوں کی برامتگی کی پوری ردات سنا دی لباس جوتی اور زیور کی شنات ہو گئی ہے دوسرے دھانچے کی شنات کرانی ہے میں اس کے کپڑے وغیرہ ساتھ لائیا ہوں اس کے کپڑے ہیں اس نے کہا اگر ہیں تو میں شنات کر سکتا ہوں اگر ذریق کلے پر مشدی لنگی ہے تو یہ ہڈیاں ولایت کی ہیں پاؤں میں کالی گرگاپی ہوگی ہاں میں نے کہا یہی کچھ ہے میں نے اس کو دوسرے دھانچے کے کپڑے دکھائے ہیڈ کونسٹیبل نے پوری یقین کے ساتھ کہا کہ یہ ولایت تھا وہ مجھ کو مل کر گیا تھا اس نے بلکل یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کی سب سے بڑی نشانی زہری کلہ مشدی لنگی اور یہ گرگاپی تھی قصہ متصر یہ کہ تصدیق بھی ہو گئی کہ یہ ہڈیاں ولایت کی ہیں پھر بھی میں نے اس کی بیوی کو تھانے بلوا کر یہ چیزیں دکھائیں اس کی بیوی نے بھی تصدیق کر دی کہ جس رات ولایت لاپتہ ہوا تھا اس نے اس رات یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے یہاں میں ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے ولایت کے وارثوں یعنی ماں باپ اور بھائی وغیرہ کو تھانے طرف کیا تھا گاؤں کا نمبدار آ گیا تو اس نے بتایا کہ اس شخص کا اپنا کوئی بھی نہیں ولایت ماں باپ کا ایک کلوتا بیٹا تھا ماں باپ مر چکے تھے اس کے سسرال والے زندہ و سلامت تھے انہوں نے تھانے میں آنے سے انکار کر دیا تھا نمبدار کی زبانی اس کے سسر نے پیغام بھیجا تھا کہ اگر حکم سرکار ہے تو ہم آ جاتے ہیں لیکن ولایت حسین کی گمشدگی وغیرہ کی پیروی کے واسطے ہم نہیں آئیں گے کہ ہم اس کے وارث نہیں ہیں میں ایک بات سوچا ہوں چودری میں نے اس سے نمبدار کو کہا ان دون کی لاشیں شہر کے چودری احمدین کے غیر آباد مکان میں کس طرح پہنچیں نمبدار پرانی عمر کا آدمی تھا اس نے آنکھیں بند کر لی اور گہری سوچ میں ڈک گیا یک لخت اس نے آنکھیں کھولی اور چٹکی بجائی اکیا آپ نے اس لڑکی کے گاؤں کے نمبدار کے ساتھ بات نہیں کی نمبدار نے مجھ سے پوچھا وہ تو میرے ساتھ رہا ہے لیکن میں نے اس کے آگے یہ سوال نہیں رکھا تھا آپ یہ سوال اس کے آگے رکھتے تو آپ کو کچھ نہ کچھ جواہ مل جاتا نمبدار نے کہا میں آپ کو اسی گاؤں کے ایک آدمی کا بڑا گہرا تعلق چودری احمدین کے ساتھ بتا سکتا ہوں یہ لڑکی جو لاپتہ ہوئی تھی اور جس کو طلاق ہو گئی تھی اس کا سسر چودری احمدین کا گہرا یار ہے ان دونوں کے دو دو مربے سرگودہ کی علاقے میں تھے وہاں چودری احمدین کی کسی کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی اور ایک بار لڑائی ہوئی تو اس لڑکی کا سسر احمدین کی مدد کو پہنچ گیا اگر نہ پہنچتا تو احمدین قتل ہو جاتا اس کے بعد شخص احمدین کی بہت مدد اور افاظت کرتا رہا یہ شخص اپنے دو نوکروں اور بیٹوں کو بھی ساتھ لے جاتا بس اب یہ سمجھ لیں کہ اس لڑکی کے سسر نے چودری احمدین پر بہت احسان کیے تھے میں یہی تعلق بتا سکتا ہوں میرے سامنے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ولایت حسین کے وارسوس کی ہڑیاں وصول کر لیں لیکن انہوں نے صاف جواب دے دیا اس کا سسر خود ہی تھانے میں آگیا اور معافی مانگنے لگا کہ وہ تلبی پر نہیں آیا تھا اس نے اس قسم کے الفاظ بھی کہے اس کی بیٹی نے خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ اس بدکار اور بدماش آدمی کا نام اس کے خاندان سے کٹ گیا اس نے ولایت کی ہڑیاں میرے تھانے میں آ کر وصول کرنے سے انکار کر دیا اور اجازت دے کر اپنی بیٹی کو لے کر چلا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ ولایت جب لا پتہ ہوا تھا تو کسی نے اس کی گمشدگی کی ریپورٹ تھانے میں دی ہی نہیں تھی میرا وہاں کوئی کام نہیں رہ گیا تھا ہیٹ کانسٹیبل نے ہی میرا کام کر دیا تھا میں وہاں سے رخصت ہوا اور فضیلت کے گاؤں پہنچا رات ہو چکی تھی لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ تفتیش کو کچھ اور آگے چلا لوں گا میں نمبردار کے گھر چلا گیا میں نے نمبردار سے پوچھا کہ فضیلت کے سسر اور شہر کے چودری احمدین کا اپس میں کیا تعلق ہے بڑا گہرا تعلق ہے سرکار نمبردار نے جواب دیا اور اس تعلق کی وجہ وہی بتائی جو ولایت کے گاؤں کا نمبردار سنا چکا تھا اس کے بعد اس نے بتایا اشرف اور فضیلت کی جب شادی ہوئی تو اشرف کے باپ نے چودری احمدین کے پورے کنبے کو شادی پر بلایا تھا چودری خود بھی آیا اس کے بیٹے بھی ساتھ تھے مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اشرف کا باپ کبھی شہر جاتا تو چودری احمدین کے گھر ضرور ٹھہرتا ہے چودری احمدین کے بیٹے دونالی بندوق اٹھائے کبھی شکار پر نکلتے ہیں تو اشرف کے گھر سے وہ کر جاتے ہیں اور میں نے دو تین مرتبہ اشرف کو بھی ان کے ساتھ جاتے دیکھا اس نمبردار کے ساتھ میری بہت باتیں ہوئی تھی ہم دونوں اپنی اپنی اکل لڑا رہے تھے جس کے نتیجے میں میرا دماغ ایک شک پر اٹک گیا مجھ کو اسلم یعنی باغ والے نوجوان کی بات زیادہ شک میں ڈال رہی تھی کہ اس نے اشرف کو دو تین روز پہلے بتا دیا تھا کہ ولایت اور فضیلت فلان رات گھر سے بھاگ رہے ہیں اور وہ شہر سے رات کی گاڑی سے روانہ ہوں گے صرف ایک بات مجھ کو تنگ کرتی تھی کہ اشرف کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ان دونوں کو قتل کرتا یا کرواتا لیکن جو لوگ پیشاور مرشم نہیں ہوتے وہ عجیب و غریب ہماکتیں کرتے ہیں تفتیش شک کی بنا پری کی جاتی ہے میرے اندر سے یہی آواز آتی تھی کہ اشرف میرا ملزم ہے یا نہیں چودری احمد دین یا اس کے بیٹے یہ سب اصل ملزم ہیں دیکھو چودری میں نے نمبردار سے اپنے دماغ کو دو اڑائی سال پیچھے لے جاؤ اور وہ دن یاد کرو جس رات فضیلت لا پتا ہوئی تھی کیا اس روز اسلم یا اس کا باپ یا دونوں شہر گئے تھے نمبردار گہری سوچ میں پڑ گیا اور میں اس کے موں کی طرف دیکھتا رہا دہا سرکار اس نے سوچ سے نکل کر جواب دیا میں پورے یقین کے ساتھ تو نہیں کہتا لیکن کچھ اس طرح یاد آتا ہے کہ شام کے بعد میں نے باہ بیٹے کو گاؤں سے نکلتے دیکھا تھا اور یہ تو مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے دونوں شہر کی طرف سے آ رہے تھے ان کے ساتھ دور سے سلام دعا ہوئی تھی اور شاید ویسی کوئی بات ہوئی ہو وہ یاد نہیں یوں کرنا چودری میں نے نمبردار کو کہا ان دونوں کو اس صبح تھانے لے آنا پوچھے تو بالکل نہ بتانا کہ کیا معاملہ ہے زیادہ پیچھے پڑ جائیں تو کہنا فضیلت اور ولایت کے بارے میں تھانے دار نے شاید کچھ پوچھنا ہو میں وہاں سے آ گیا اس صبح میں تھانے میں بہت جلدی چلا گیا اور جاتے ہی چودری احمد دین کو بلوالیا اس کے تھوڑی دیر بعد اشف اس کا باپ نمبردار کے ساتھ آگے میں نے ان کو لگ بٹھا دیا پہلے چودری احمد دین کو اپنے سامنے بٹھا لیا چودری صاحب میں نے اس کو کہا آپ عزت دار آدمی ہیں اور میں آپ کی عزت قائم رکھنا چاہتا ہوں یہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ اپنی عزت کی آپ خود حفاظت کریں گے یا نہیں چودری صاحب بات پرانی ہو گئی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ اس کیس کو گول کر دوں یا ملزیموں کو پکڑ کر پھانسی کے تاتے پر کھڑا کر دوں مجھ کو صحیح بات بتا دیں اور اس پر پردہ ڈالنے والا کام میرے اوپر چھوڑ دیں کونسی بات جناب اس نے حیران سا ہو کر پوچھا مجھ سے کونسا جرم سرزد ہو گیا ہے کہا آپ کے غیر آباد مکان میں دولاشیں آدھی رات کے بعد دفن کی گئی تھی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو معلوم نہ ہو موقع کا گواہ موجود ہے یہ سوچنے کے یہ بات ایک بار تھانے سے باہر نکل گئی تو کئی گواہ تھانے میں آ جائیں گے پھر آپ کی عزت اور آپ کا روب خاک میں مل جائے گا اور آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ پھانسی کے تحتے تک یا کالے پانی تک پہنچ جائیں گے میں بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ اپنی عزت کو بچائیں مجھ کو آپ کی عزت سے زیادہ اپنی نوکری اور اگری ترقی عزیز ہے میں نے اس کے دونوں بیٹوں کو بھی بلوایا ہوا تھا چودری کو باہر بھیج کر اس کے دونوں بیٹوں کو باری باری اندر بلایا اور وہی باتیں ان سے پوچھی جو ان کے باپ سے پوچھ چکا تھا دونوں نے انکار کیا اور وہ بھی ایسے انداز اور طریقے سے جیسے میری ان کی نظروں میں کوئی حیثیت ہی نہیں ان دونوں کو باہر بھیج کر ایک کانسٹیبل کو کہا کہ ان سب کو لگ لگ بٹھاؤ اس کے بعد اشرف کو بلایا دیکھو اشرف میں نے کہا اب سچ بولنے کا وقت آ گیا ہے سچ بولو گے تو گھر چلے جاؤ گے مجھے چکر دینے کی کوشش کرو گے تو ساری عمر کے لیے جیل چلے جاؤ گے مجھ کو صرف یہ بتا دو کہ جس رات فضیلت لا پتہ ہوئی تھی اس رات تم اپنے باپ کے ساتھ کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں چھناب اس نے اس طرح جواب دیا جیسے یہ کل کی بات ہو ہم کہیں بھی نہیں گئے تھے تم صبح واپس آ رہے تھے میں نے کہا اپنے باپ کے ساتھ تم کہاں سے آ رہے تھے ہم دونوں اپنے کھیتوں سے واپس آ رہے تھے اس نے جواب دیا مجھ کو یہیں سے شک ہو گیا کہ یہ باپ بیٹا اس جرم میں شریک تھے شک اس وجہ سے ہوا کہ میں اس سے 18 سال قرآنی بات پوچھ رہا تھا قدرتی طریقہ یہ تھا کہ وہ نمبردار کی طرح سوچتا اور یاد کرنے کی کوشش کرتا اور یہ کہتا کہ اس کو یاد نہیں لیکن وہ اس طرح جواب دے رہا تھا جیسے یہ ایک دن پہلے کی بات ہو اسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ فلان رات پلائت اور فضیلت گھر سے بھاگ رہے ہیں میں نے کہا تم کو یہ بھی اسلم کی زبانی پتہ لگیا تھا کہ وہ شہر سے رات کی گاڑی پر سوار ہوں گے تم نے جب مجھے بیان دیا تھا تو یہ بات نہیں بتائی تھی کیوں شاید یہ بات یاد نہیں رہی ہوگی تم نے اور تمہارے باپ نے وہ رات چودری احمد ان کے گھر گزاری تھی میں نے ہوا میں تیر چلایا اور کہا بہتر ہے یہ مان لو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ معاملہ یہی پر تھپ کر دوں گا وہ ابھی تک انکار پر ڈٹا ہوا تھا لیکن میری تھانے داری نظریں دیکھ رہی تھی کہ اس کا انداز ساف شک پیدا کرنے والا تھا میں نے اپنے انگریز ڈی ایس پی کے چلنج کا جواب دینا تھا میں تشدد اور ازار آسانی کا عادی نہیں تھا لیکن یہاں میں نے اس طریقے کو ضروری سمجھا آشف کو باہر بھیج دیا اور ایک ہیٹ کونسٹیبل اور ایک اے ایس اے کو بلائے ان کو کہا کہ چودری احمد دین اور اس کے ساتھ آشف کے باپ کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کا دماغ درست کر دو میں نے قصبے کے نمبردار اور دو تین دوسرے آدمیوں سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ چودری احمد دین کے خاص نوکر یا مزارے کون کون ہیں مجھ کو ایک غریلوم لازم جو ان کے مویشیوں کی دیکھوال کرتا تھا اور ایک مزارہ کے نام بتایا گئے ان دونوں کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان جیسے فطرت کے آدمی ہیں اور ان کو چودری کی حاص پست پناہی اور مہربانی حاصل ہے اور جہاں کہیں لڑائی چھگڑا کروانا ہو تو یہ چودری انہی کو آگے کرتا ہے میں نے ان دونوں کو تھانے بلانے کے واسطے کونسٹیبل کو بھیج دیا اس حیثیت کے چودری لڑائی چھگڑے سیاسی شرارتیں اور چھوٹے موٹے چرائم کرانے کے لیے شیطان نسل کے ایک دو آدمی اپنے پاس رکھتے تھے دیہات میں یہ سلسلہ اب بھی جلتا ہے یہ دونوں آ کے ان سے پوچھا کہ وہ کب سے چودری احمدین کی ملاسبت میں ہیں پتہ لگا کہ دونوں وہ اس وقت سے چودری کے نوکر ہیں جب وہ تیرہ چودہ سال کے لڑکے تھے اب ان کی عمریں تیس سال سے اوپر ہو گئی تھیں میں نے دونوں کو کٹھا بٹھا لیا تم دونوں کی بدماشیوں کی ساری ریپورٹ مجھ کو مل گئی ہے میں نے ان کو کہا اب تمہاری باقی عمر جیل ہانے میں گزرے گی پہلے آٹھ دس روز تھانے میں ہڈیاں توڑوں گا پھر جیل ہانے بھیج دوں گا جہاں تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی ایک سال مقدمہ چلے گا پھر عمر قید ملے گی تمہارا چودری تمہاری مدد کو نہیں آئے گا دونوں کے رنگ پیلے پڑ گئے انہوں نے منہ سماجت شروع کر دی اور پوچھنے لگے کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے ایک جرم ہو تو بتاؤں میں نے ان کو گالیاں دیتے ہوئے کا اس وقت ایک جرم کی بات کروں گا تم دونوں کو معلوم ہے کہ چودری کے غیر آباد مکان سے دو سوکھی ہوئی لاشیں ملی ہیں تم دونوں کو پتا کہ یہ لاشیں کس کی ہیں اور تم دونوں کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ آدمی اور ایک جوان لڑکی کس طرح قتل ہوئے تھے تم دونوں میں سے جو مجھ کو یہ ساری واردات سنا دے گا اس کو وعدہ ماف قواہ بنا دوں گا تم جانتے ہو وعدہ ماف قواہ کو کیا ہی نہ ملتا ہے اس کو معاف کر دی جاتا ہے میں نے ایک کو کہا پہلے تم آؤ اس کا ساتھ لے کر میں اپنے دفتر میں جا بیٹھا تم غریب آدمی ہو میں نے اس کو کہا تمہارا چودری اپنی جان چھوڑانے کی غرض سے اپنے گناہ بھی تمہارے سر پر ڈال دے گا میں تم پر مہربانی کرتا ہوں مجھ کو ساری واردات معلوم ہو گئی ہے تم اس میں شامل تھے تم دیکھ رہے ہو کہ اس جرم میں جو لوگ شامل تھے وہ سب یہاں موجود ہیں راز کھل چکا ہے کہ یہ چودری اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے انہی کے کہنے پر تم دونوں کو بلایا میرے دل میں خدا کا خوف ہے میں کسی غریب کی آہ نہیں لے سکتا تم سچ بولو اور میں تم کو معافی دلاؤں گا میں نے آپ کو یہ متسرسی بات بطور نمونہ سنائی ہے اس شخص کے ساتھ اس طرح کی میں نے بہت ساری باتیں کی تھی اس کو ڈرائے بھی تھا بیچارہ وہ بیچارہ تھا ہی کیا نوکری تھا چودری کے سائے کے نیچے تو وہ طاقتور گنڈا اور بدماج تھا لیکن تھانے میں تھانے دار کے سامنے اس کی حیثیت بھیڑیے کہ آگے ہر گوشت جیسی رہ جاتی تھی میں نے جس استادی سے باتیں کیوں اور زبان کی جو مسمرزم چلائی اس کے اثرات سے کوئی استاد ہی بچ سکتا تھا اس معمولی سے نوکر و کامی نے کیا بچنا تھا اب وعدہ کرتے ہیں کہ مجھ کو معافی دلا دیں گے اس نے بھوکے بیکاریوں کی طرح کہا میں ہر بات سچ بتاؤں گا پکا وعدہ میں نے کہا میں کسی غریب آدمی کو دھوکہ نہیں دیا کرتا تم بات کرو بات یہ ہے کہ سرکار جی اس نے کہا لڑکی کا گلہ چودری اشرف نے ہاتھوں سے گھوٹا تھا اور آدمی کا گلہ شرفے نے رسی سے گھوٹا تھا پھر ہم دونوں نے گڑا کھوڑا اور دونوں لاشے گڑے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈالی تھی شرفات چودری احمدین کا دوسرا ملازم یا مزارہ تھا جس کو میں نے باہر بٹھا دیا تھا ان دونوں کو کہاں سے لائے تھے میں نے پوچھا یہ مجھ کو بلکل ہی معلوم نہیں اس نے جواب دیا چودری جی نے ہم دونوں کو کہا تھا کہ آدھی رات کے بعد ایک آدمی اور ایک جوان لڑکی کو غیر آباد مکان میں لائے جائے گا تم دونوں کو اشارہ ملے گا تمہارے ہاتھوں میں گاز گاز لمبی ایک ایک رسی ہوگی تم دونوں کسی پرانی چارپائی سے وہ دوائیں نکال کر گاز گاز لمبی دو رسیاں کٹ لینا جو ہی تم کو اشارہ ملے تم پیچھے سے اس آدمی اور اس لڑکی کے گلوں میں رسیاں ڈال کر ان کے گلے کھوڑ دینا سرکار جی ہم نے یہ کام کر دیا اس وقت تم دونوں کی لاوہ مکان میں اور کون کون تھا میں نے پوچھا چودری احمد صاحب کے دونوں بیٹے اس نے جواب دیا اور چودری اشرف وہ گاؤں کا رہنے والا ہے رات کو اپنے باپ کے ساتھ چودری احمد صاحب کے گھر آیا تھا سکول ماسٹر نے بھی پانچ آدمی بتایا تھے اب جب ان مکتونوں کی ہڈیاں برامت ہوگی تھے چودری نے تم دونوں کو کچھ کہا تھا میں نے پوچھا ہاں جی اس نے جواب دیا انہوں نے کہا تھا کہ پکے رہنا تم کو تھانے بلایا جائے تو صاحب کہنا کہ ہم نوکر چاگرہ ہمیں کچھ پتا نہیں چودری جی نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت مدد گزر گیا پولیس کو کچھ پتا نہیں لگے گا کہ یہ کس کی ہڈیاں اور ان کو یہاں کس نے دفن کیا اس شخص کو اور کچھ بھی معلوم نہیں تھا میں نے اس کو ابھی حوالات میں بند نہ کیا ایک ہٹ کانسٹیبل کو بلا کر اس کے حوالے کر دی اور بتایا کہ یہ بھی زیر حراست ہے میں اس کمرے میں گیا جہاں چودری احمد دین کا دماغ درست کیا جا رہا تھا اس کی عمر ساٹھ پینس سٹھ سال کے درمیان تھی وہ فرش پر پیٹ کے بال پڑا در سے تڑپ رہا تھا اس کے بازو سار سے نیچے اس طرح لمبے کیوئے تھے کہ ہتھیلیاں فرش پر اور اڑٹی طرف اوپر کو تھی دونوں ہاتھوں پر ایک کرسی کا ایک ایک پایا رکھا ہوا تھا اور کرسی پر ایک بھاری جسم والا کانسٹیبل بیٹھا ہوا تھا مجھ کو معلوم تھا کہ کرسی کے پایا چودری کے ہاتھوں کی ہڈیاں توڑ رہے تھے میں نے کانسٹیبل کو کرسی سے اٹھا دیا اور چودری کو اٹھنے کو کہا وہ اٹھا اور دونوں ہاتھوں کو دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے تمہارا حکم صرف نوکروں اور مزاروں پر چل سکتا ہے میں نے اس کو کہا تم نوکروں سے جس کو چاہو قتل کروا سکتے ان کو حکم دے سکتے ہو کہ لاشوں کو دفن کر دو اور تم ان کو انام بھی دے سکتے ہو لیکن تھانے میں تم چھوٹے سے چوہے ہو جس کو تھانے دار پاؤں کے نیچے مل کر پھینک سکتا ہے اپنی حالت دیکھ لو ابھی بسم اللہ ہوئی ہے اس کمرے میں آ گیا کہ تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ دیکھنا مجھ کو معافی دیتے ہیں جناب اس نے روتے ہوئے کہا میں نے کیا جرم کیا ہے تم نے جرم کروایا ہے میں نے کہا تمہارے بیٹوں اور اشرف کی موجودگی میں تمہارے ایک نوکر نے ولایت کے گلے پھندہ ڈال کر اور اشرف نے فضیلت کا گلہ ہاتھوں سے دبا کر مارا ہے تم اور تمہارا باپ گھر بیٹے ہوئے تھے میں نے اس کا ایک کان پکڑ کر زور سے کھینچا اور کہا اس جرم کی ساری بات خود سنا دے اور کان کھول کر سن لے کہ نہیں سناوگے تو میں دالت میں ثابت کر دوں گا کہ تم نے پاس کھڑے ہو کر دونوں کو قتل کر آیا پھر باقی عمر جیل ہانے میں گزارنا وہاں سے تمہاری لاش کھرائے گی اب تمہارے بچنے کی صورت موجود ہے لیکن جناب اس نے سزکتے ہوئے کہا میرے دونوں بیٹے پھاس جائیں گے آپ میرے دونوں نوکروں کو گرفتار کر کے سزا دلا دے اور مجھ کو حکم دے کے کیا پیش کروں جتنی رقم آپ زبان سے کہیں گے آپ کو مل جائے گی مجھ کو جو دوگے قبول کرلوں گا میں نے اس کو اپنے جال میں لانے کے واسطے کہا لیکن مجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے تاکہ میں اس کے مطابق سوچ کر قانون کا مو بند کروں مزید تھوڑی کوشش کے بعد بڑا چودری بولنے پر آ گیا اگر میں ہر ملزم اور مشتبہ کا بیان الگ الگ لکھوں اور ساتھ یہ بھی لکھوں کہ کس سے میں نے کس طرح بیان اگلوایا تھا تو یہ کہانی فضول باتوں کی وجہ سے لمبی ہو جائے گی اور پڑھنے والے بہر ہوں گے اب یہ سمجھ لے کہ میں نے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ استادی طریقے استعمال کر کے بیان لیے تھے صرف تین آدمیوں کے بارے میں بتانا دلچسپ ہوگا کہ وہ بیان دینے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے ان میں ایک تو اشرف تھا دوسرے دو چودری احمد دین کے بیٹے تھے ان کا خون جوان تھا جس وجہ سے وہ اپنے پروں پر پانی نہیں پڑھنے دیتے تھے میں نے تینوں کو اپنے ساتھ دیا اور اسی کمرے میں لے گیا جہاں چودری احمد دین کو بٹھایا ہوا تھا میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ کس حالت میں تھا وہ فرش پر بیٹھا ہوا تھا اس کے چرے سے پتہ لگتا تھا کہ سخت تکلیف میں ہیں فرش پر تڑپتے رہنے سے اس کے سفید کپڑے فرش کی مٹی سے خراب ہو چکے تھے یہ دیکھو میں نے ان تینوں کو کہا اپنے مزروں کی حالت دیکھ لو جو بھی اور زیادہ خراب ہوگی پھر تمہاری حالت بھی اس جیسی کر دی جائے گی پھر میں ان کو پیچھے لے گیا جہاں کوئی کمرہ نہیں تھا ویسے ہی کچھی سی دیوار تین طرف پھری ہوئی تھی وہاں اشرف کا باپ چودری احمد جیسی حالت میں زمین پر پڑھا ہوا تھا اس کو ازارہ سانی کے عمل سے گزارا جا رہا تھا میں تینوں کو اپنے دکتر میں لے آیا ان کو بتایا کہ تمام واردہ جس طرح ہوئی میرے سامنے آگئی ہیں اور مجھ کو کسی کے بیان کی ضرورت نہیں پھر بھی میں تم لوگوں کو موقع دیتا ہوں کہ بیان دوگے تو تم سب کو کچھ ریات دلوا دوں گا اگر میں تھانے دار نہ ہوتا یا میں تھانے کی بجائے ان کے گاؤں میں ہوتا تو یہ تینوں اپنے باپوں کی بیزتی کا انتقام لینے کی غرض سے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیتے مجھ کو ملوم تھا جوان بیٹے اپنے بڑے باپ کی اتنی بیزتی اتنی عذیت پرداشت نہیں کر سکتے دہات کے لوگوں میں تو غیرت ضرورت سے بھی زیادہ ہوتی ہے ان تینوں نے بیان دینے پر عظامندی ظاہر کر دی میں نے کہا کہ ان سب کے لگ لگ بیان سنانے سے بات خواہ مہا لمبی ہو جائے گی میں ان سب کے بینات کو اکٹھا کر کے سنا دیتا ہوں کہ یہ جرم کس طرح ہوا تھا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو اپنے سامنے رکھ لیں فضیلت کی شادی عشف کے ساتھ ہوئی تھی لیکن فضیلت نے عشف کو دلی طور پر قبول نہیں کیا تھا عشف نے اس کو طلاق دے دی اور فضیلت کے تعلقات ولایت حسین کے ساتھ تھے جس سے عشف واقف تھا میں نے شروع میں لکھا ہے کہ میں حیران تھا کہ دہات میں جو عورت کسی مارت کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے اس کو معاف نہیں کیا جاتا اور قتل سے کم سزا بھی نہیں دی جاتی پھر عشف نے کیوں اپنی یہ بیزتی برداشت کر لی اور خاموشی سے فضیلت کو طلاق دے دی اس سے میں نے یہ رائے قائم کی تھی کہ عشف بزدل اور کمزور آدمی لیکن اس کے بیان سے پتہ لگا کہ وہ انتقام کا موقع تلاش کر رہا تھا اس کو فضیلت نے صرف یہ نہیں کہ قبول نہیں کیا تھا بلکہ اس کو بڑے سخت اور تنزیح الفاظ کہے تھے مثلا یہ کہ میں تمہارے گھر پر پشاب کرتی ہوں عشف نے اپنے بیان میں بتایا کہ فضیلت اس کو اس کے ساملے رنگ کے تانے دیا کرتی تھی اور ایک بار اس نے عشف کو یہ بھی کہا تھا کہ تیرے جیسے آدمی کو میں اپنا نوکر بھی نہ رکھوں عشف نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ ولایت حسین نے بھی ایک آدمی کی زبانی اس کو بیغام بھیجا تھا کہ فضیلت تم جیسے بدصورت آدمی کے واسطے نہیں بلکہ مجھ جیسے شہزادے کے واسطے بیدا ہوئی ہے ایسے تانے کوئی بزدل آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور پھر یہ چوٹ کے عشف کو اپنی اتنی خوبصورت بیوی بھی چھوڑنی پڑی عشف کو انتقام کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا تھا یہ اتفاق کی بات ہے کہ سلم نے اس کو بتا دیا کہ فلان رات ولایت اور فضیلت کاؤں سے جا رہے ہیں عشف نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا پکا ارادہ کر لیا ان دونوں نے پیدل جانا تھا عشف نے پہلے یہ سوچا کہ ان کو راستے میں ہی قتل کر دے لیکن وہ ڈر گیا کہ قتل کا شک عشف پر ہوگا میرے حال میں اس کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا قتل کا شک فضیلت کے گھر والوں پر ہوتا اور تھانے دار سب سے پہلے ان ہی کو پکڑتا عشف نے اپنے باپ کے ساتھ بات کی باپ بھی غیرت والا آدمی تھا وہ بھی عشف کی طرح انتقام کی آگ میں جل بھن رہا تھا لیکن وہ بڑھا اور جان دیتا تھا اسی واسے وہ سوچ سمجھ کر کاروائی کرنا چاہتا تھا اس کی دوستی چودری احمدین کے ساتھ تھی اور وہ چودری احمدین کو سیانہ دانشمن سمجھتا تھا اس وجہ سے وہ عشف کو ساتھ لے کر میرے قصبے میں آیا چودری احمدین کے ساتھ بات کی چودری کے بیٹوں اور عشف کا اپس میں دوست آنا تھا ان دونے نے لگ بیٹھ کر سکیم بنائی بہت دیر اس مسئلے پر گفتگو ہوئی آخر ایک سکیم تیع ہو گئی سکیم یہ تھی کہ ولایت حسین و فضیلت کو راستے میں نہ چڑھا جائے اور ان کو اسٹیشن تک پہنچنے دیا جائے وہاں سے ان کو ڈرہ دھمکا کر اس غیر آباد مکان میں لائے جائے میں نے چودری احمدین کا بیان لیتے ہوئے سے پوچھا تھا کہ اس نے اتنا خطرناک جرم کسی اور کے واسطے کرنے کا خطرہ کیوں اپنے سر لے لیا تھا چودری نے جواب دیا کہ شف کے باپ نے ایک بار اس کی جان بچائی تھی ورنہ وہ قتل ہو جاتا یہ وہی بات تھی جو میں پہلے ولایت حسین کے گاؤں کے نمبردار کی زبانی سنا چکا ہوں آج کل تو ہر طرف خودگرزی اور نفس نفسی ہے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت دوست دوستوں پر جانے قربان کر دیا کرتے تھے اور احسان کا بدلہ چکانا تو ایسے تھا جیسے مذہب کا فرص ہو چودری احمدین نے یہ خطرہ اس وجہ سے بھی اپنے سر پر لے لیا تھا کہ وہ بہت بڑا چودری ہے اور اس جرم کو وہ پانی کے گھونٹی طرح اپنے پیٹ میں غائب کر دے گا حق بات یہ ہے کہ جس حادثی ہیں واقعے نے ہونا ہوتا ہے خدا اس کا سبب پیدا کر دیتا اور خدا کے بندوں کی اکل الٹی طرف چل پڑتی ہے یہ جرم اس طرح ہوا کہ اشرف اپنے باپ کے ساتھ سورج گروب ہونے کے بعد کاؤں سے چل پڑا اور باپ بیٹا چودری احمدین کے گھر پہنچے ریل گاڑی کے آنے کا ٹائم رات سوا ایک بجے تھا یہ سب سکیم کی زبانی زبانی رہیسل کر کے سو گئے چودری احمدین نے ان دو نوکروں کی جو میرے پاس تھانے میں تھے ڈیوٹی لگائی کہ پھلاں وقت ان کو جگہ دیں اور خود ساتھ والے غیر آباد مکان میں موجود رہیں ان دونوں نوکروں کی وہ ڈیوٹی لگائی گئی جو ایک نوکر کی زبانی بیان ہو چکی ہے دونوں نے ایک ایک گز ادوائن کی رسی اپنے پاس تیار کر لی گاڑی کے آنے سے کچھ وقت پہلے چودری احمدین اشف کا باپ اشف اور چودری کے دونوں بیٹے ریلوے سٹیشن کی طرف چلے گئے اور اسٹیشن سے ذرا ہٹ کر ایک دیوار کے ساتھ چھپ گئے لوگ اسی راستے سے اسٹیشن تک جاتے تھے اس زمانے میں رات کی گاڑی اور وہ بھی اتنی دیر سے نہیں جاتی تھی ولایت و فضیلت کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی گاڑی آنے سے کچھ دیر پہلے وہ آئے جو ہی اس دیوار کے قریب سے گزرے تو ان پانچ آدمی انہوں کو گھیل لیا اس رات چودری احمدین کے ایک بیٹے کے پاس دو نالی بندوق تھی اس نے بندوق کی نالی ولایت کے پہلو کے ساتھ لگا دی ان کو کہا کہ وہ ہموشی سے ان کے ساتھ چل پڑے ورنہ انہیں گولی مار دیں گے ولایت نے ان سے پوچھا کہ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں اس کو جواب دیا گیا کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو چھپ کر کے چل پڑو اور اگر مرنا ہے تو یہ کام یہی ہو جائے گا ولایت نے ان کو کہا کہ میری جان چھوڑ دیں اور اس لڑکی کو لے جائیں فکر نہ کرو چودری کے ایک بیٹے نے کہا اس بیچاری کے ساتھ ایسی بے وفائی نہ کرو کہ موت کے ڈر سے تم اس کو ہمارے حوالے کر رہے ہو ہم تم دونوں کو زندہ اور سلامت قوم میں پہنچا دیں گے اتنے مزدل نہ بنو ہمارے ساتھ چلو رات کا ڈیٹھ پچھ رہا تھا قصبہ گہری نہیں سویا تھا دور دور تک کسی انسان کا نام نشان نہ تھا ولایت اور فضیلت کو یہ لوگ قصبے کے بہر بہر سے اپنے محلے میں لے گئے اور اس طرح ان کو غیر آباد مکان میں پہنچا دیا گیا حاکہ دونوں نوکر رسیاں لیے کھڑے تھے اندر جاتے ہی چودری احمدین ان کو اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا ایک نوکر نے پیچھے سے ولایت کے گلے میں رسی پھینکی اور بڑی تیزی سے رسی اس کی گردن کے کرد لپیٹ کر زور لگایا آشف اور چودری احمدین کے ایک بیٹے نے ولایت کو دبوچ لی اور اپنی طرف کھینچا ولایت کے گلے میں بڑا تنگ بھندہ تھا تھوڑی دیر بعد وہ مر گیا اسی دوران فضیلت نے خبرا کر کچھ کہا اور شاید وہ چیخنے چلانے لگتی لیکن چودری احمدین کے دوسرے بیٹے نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ کر اس کو دوسرے بازو سے دبوچ لیا ولایت مر گیا تو دوسرا نوکر فضیلت کے گلے میں رسی ڈالنے لگا تو آشف نے اس کو روک دیا آشف نے کہا کہ یہ میرا شکار ہے اس کو میں اپنے ہاتھوں ختم کروں گا ورنہ میری رو راضی نہیں ہوگی اس سے میں نے اپنی بیزدی کا بدلہ لینا ہے یہ کہہ کہ اس نے فضیلت کی گردن اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لی اور ہاتھوں کا شکنجہ اتنا سخت کر دیا کہ فضیلت تڑپتے ہوئے گری آشف اس کے اوپر گرا لیکن اس کی گردن نہ چھوڑی آخر یہ لڑکی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی جب یہ کام ہو چکا تو چودری احمد دین اور آشف کا باپ وہاں سے چلے گئے آشف چودری کے بیٹے اور دونوں نوکر لاش دفن کرنے کے واسے وہاں رہ گئے یہ میں نے دیا کہ ان کو کس طرح دفن کیا گیا تھا میں نے ڈی ایس پی کو بڑی خوشی خوشی اطلاع دی کہ میں نے قاتل پکڑ لی ہیں اس انگریز ڈی ایس پی کی دلچسپی دیکھے ہیں کہ وہ اسی دن میرے تھانے میں آیا اس نے پانچوں ملزموں کو دیکھا اور میری پوری فائل دیکھی اور تمام زمنیاں پڑی روز نامچہ دیکھا اور بہت خوش ہوا کہنے لگا ان سب کے بیانات مجسٹیٹ سے زیرے دفعہ 164 کرا لو اور مقدمہ تیار کرو اس نے خود بھی کچھ مشورے دیئے یہ تو تھانے کی باتیں ہیں یہ سن کر آپ کیا کریں گے متاثر بات یہ ہے کہ میں نے جس میرے سے مقدمہ تیار کیا اور گواہوں کے خانے جس طرح پور کیے اس محنت کا پھل یہ ملا کے پانچوں ملزموں کو سزا ہوئی یہ سزا کے حلاف اپیلیں دائر ہوئیں جو ہائی کورٹیں نامنظور کر کے سزائیں بھال رکھیں چودی کے دونوں بیٹوں عشف اور اس نوکر کو جس نے ولایت کے گلے میں پھندہ ڈالا تھا عمر قید دی گئی دوسرے نوکر کو کچھ سال سزائے قید ہوئی چودری احمدین و عشف کے باپ کو یعنت جرم اور ترغیب جرم کی دفعات میں مجموعی طور پر چھے سال سزائے قید کی دی گئی ایک بات رہ گئی وہ یہ کہ ولایت حسین کی ہڈیاں وصول کرنے کے باستے کوئی بھی نہ آیا یہ ہڈیاں مجھ کو سرکاری طور پر لاوارز قرار دے کر قبرستان میں دفن کرنا پڑی ڈی ایس پی نے اپنا یہ نام کا وعدہ پورا کیا ایک تو مجھے اعلیٰ کردگی کی سنت دی اور جو ترقی مجھ کو دو سال بعد ملنی تھی وہ چھے مہینے بات دلا کر مجھ کو انسپیکٹر بنوا دیا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس بھی کافی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کمنٹ و شیئر کرنا ہر قسمت پھولے کر مجھے چاہز دیجئے ایسی کسی اچھی سکانی تک کے لیے اللہ حافظ